اللہ رب العزت کا یہ احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دکھی گروں کو سکھی گروں میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائی وہ گر جو غلط وظائف کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے شعور نہ ہونے کی وجہ سے اجڑ رہے تھے یا اجڑ گے تھے اللہ رب العزت نے دوبارہ انہی گھروں کو بسانے اور انہی گھروں میں دوبارہ خوشیاں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہمیں ذریعہ بنایا پھر وہ آنکھیں جو دن رات روتی تھیں جن سے نیل بہتے تھے کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہم نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا ہم نے کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا اور ان بیانات کے اندر میں نے یہ فکرہ بھی بولا کہ ایسے ایسے پیغامات بھی آتے رہے کہ حضرت صاحب ہماری تحجت کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی یعنی اس حد تک دکھی لوگ تو الحمدللہ ایسی دکھی لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہمیں نکالنے کا ذریعہ بنایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار امت کو ہم یہ شعور دینے کا ذریعہ بنیں کہ غلط وظائف سے کیا ہوتا ہے بن حادی کے جب روحانیت میں آئیں گے یا عملیات کی دنیا میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا کتنی تباہی آئے گی جب یہ شعور الحمدللہ پچھلے چار ماہ میں ہم نے دینے کی کوشش کی اللہ کے معبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بالخصوص جہاں جہاں دنیا بر میں اردو زبان سمجھی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے جہاں تک لوگوں کے دکھ بانٹنے کا سوال ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے اس کا کوشش یا محنت کا جو نتیجہ فوراں نکلا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اولیاء اللہ کے منکر تھے یا ان کی ہاں بزرگان دین کی کوئی اہمیت نہیں تھی یا مرشد کے نام سے وہ چڑھتے تھے یا آسان زبان میں کہہ لیں کہ پیر کے نام سے چڑھتے تھے کہ ہمیں پیر کی ضرورت نہیں ہے مرشد کی حادی کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو شعور آیا ہے کہ مرشد کس کو کہتے ہیں حادی کس کو کہتے ہیں تو ایک نہیں ان چار مہینوں کے اندر ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پہ جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اپنی عقیدے اپنی سوچ اپنی فکر میں انتہا درجے کے متصب تھے اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو بھی بدل دیا اور یہاں تک بدلا کہ انہوں نے خود دامن پھیلا دیا جھولی پھیلا دی کہ حضرت صاحب ہم مرید ہونا چاہتے ہیں ہم مرید ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ الحمدللہ درجنوں میسیجز ہوتے ہیں لوگوں کی گزارش ہوتی ہے کہ ہمیں سلسلہ لیا قادریہ شافیہ میں بیعت کیا جائے حضرت صاحب ہم نے مرید ہونا ہے تو یہ وہ ریزلٹ ہے یا یہ وہ نتیجہ ہے یا یہ وہ سمر ہے یا یہ وہ صلح ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری محنت کا فیل فور جو ہے وہ دیا ہے جس سے مجھے بھی حوصلہ ہوا ہے کہ ابھی ایمان کی رمک باقی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو مختلف وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں یعنی مچھلی پتھر چاٹ چکی ہے کم از کم انہیں ہماری بات سمجھ آ رہی ہے اور کچھ لوگ ہیں یعنی آٹے میں نمک کے برابر نہ ہونے کے برابر جن کو ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں یہی سبر کر کے اور انتظار میں چل رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ابھی ان کے دن بدلنے کا یا دل بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا اس لئے انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی اور دوسرے سمجھ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کلپ سنتے ہیں یا کلپ کا یا بیان کا کچھ تھوڑا سا حصہ سن لیا مصروف لوگ ہیں انہیں بات سمجھ نہیں آتی تو پھر بجائے کہ وہ سمجھنے کے وہ اور منفی طرف چل پڑتے ہیں تو جساں میں نے یہ کہا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو انشاءاللہ رزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ انہیں تلاش چینل پہ آنا پڑے گا اور یہ فقیر کی باتیں سمجھ نہیں پڑیں گے اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دن وہ یہاں آئیں گے لیکن وہ بڑا مقامی افسوس ہوگا جب یہاں میرے تک پہنچیں گے پھر نہ جیب میں مال ہوگا نہ دل میں ایمان ہوگا وہ آپ ہر جمعہ رات دیکھتے ہیں اس کے پر ہمیں کلام کرنے کی ضرورتیں ہیں جو بات میں نے شروع میں کہی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے سنسلہ کو ہماری خانکہ کو حضور علیہ السلام کے اس فیضان کو لوگوں کے دکھ بانٹنے کا ذریعہ بنایا جب پہنچ سورتہ کے اوپر آیت کریمہ کے اوپر غلط وظائف کے اوپر رجت کے اوپر میں نے بیانات کیے تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے پہ جادو نہیں ہے یعنی ہمارے رشتہ دار عزیز و اکارب دوست احباب ہمارے پہ جادو نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر اجار رہے ہیں اپنے بچوں کو اجار رہے ہیں اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں کسی کا قصور نہیں ہے ہمارا اپنا ہی قصور ہے شیطان نے ہمیں جو اے وہ گمراہ کیا اور ہم نے اپنے رشتے جو اے وہ گموا دیئے اپنی خالہ کو چھوڑ دیا پھپی کو چھوڑ دیا گھروں میں لڑائیاں ڈال دی کس شک کے اوپر یقین نہیں محض شک کے اوپر کہ یہ ہمارے پہ جادو کرتے ہیں جبکہ وہ جو رشتہ داروں کے درمیان نفرتیں تھی وہ کس وجہ سے تھی غلط وظائف کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ جو شیاطین تھے وہ گھروں کے اندر نفرتیں ڈالتے تھے اس نفرت کی وجہ سے پھر دل میں یہ بات بٹھاتے تھے کہ یہ جادو کرتے ہیں تمہارے اوپر فلان تمہارے اوپر جادو کرتے ہیں پھر ان لوگوں کی خوابوں میں وہ لوگ آتے تھے حالانکہ وہ لوگ تو جادو کرنے والے نہیں ہیں شیاطین کو کیونکہ معلوم ہے کہ ان کی کس کے ساتھ لگتی ہے کس کے ساتھ مخالفت ہے کس کے ساتھ نفرت ہے وہ رات کو انہی کی شکل میں خواب میں آتے تھے تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان خواب سے اثر لیتا ہے انسان کی کمزوری کیا ہے اثر لیتا ہے خواب سے اب میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ آپ پہ جادو کرتے ہیں تو آپ میری بات کا اتنا اثر نہیں لے گے آپ کا اثر زائل ہو جائے گا آپ کے کہاں ہو سکتا ہے حضرت صاحب تکہ لگا رہے ہوں جھوٹ بول رہے ہوں انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہی بات آپ کو خواب میں نظر آجائے تو آپ اس کے اوپر یقین کر لیں گے اور یقین بھی پھر اتنا ہوگا کہ دو اور دو چار کے اوپر جتنا یقین ہوتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے تو الحمدللہ جب لوگوں کو شعور آیا کہ بات ایسی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو ہم غلط وضائف پڑ رہی ہیں انہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے اب کیونکہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان بیانات سے نفع اٹھا رہے ہیں تو اس میں اب کچھ مسائل سامنے آئے ہیں تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ بعض گھر سورہ تارک پڑ رہے ہیں یعنی میری بہنیں بیٹیاں مائیں بھائی بزرگ نوجوان یعنی جو بھی متاثر ہیں جو لوگ سورہ تارک سے اپنی رجعت کا علاج کر رہے ہیں غلط وضائف کا علاج کر رہے ہیں جہاں لاکھوں لوگوں کو نفع ہو رہا ہے وہاں درجنوں لوگ ایسے ہیں میں نے کیا بولا ہے جہاں لاکھوں لوگوں کو نفع ہو رہا ہے وہاں محض تھوڑے سے درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کو سورہ تارک سے یا میرے بتائے ہوئے عمل سے نفع نہیں ہو رہا بلکہ ان کے حالات جو ہے وہ پچیدہ ہو رہے ہیں آج یہ موضوع ہے یعنی اگر آپ آسان زبان میں کہیں یا سادہ طریقے سے میں کہوں تو یہ ہے کہ قرآن سے انہیں نفع ہونے کی بجائے مازاللہ نقصان ہو رہا ہے اب یہ بات پچانا حضم کر رہا بہت مشکل ہے کہ قرآن سے نقصان کیسے ہو سکتا ہے لیکن میرے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یا مجھے یہ عجیب نہیں لگ رہی آپ حضرات کو لگے گی یا جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں لگے گی لیکن جب اگلی بات سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی ذہن واضح ہو جائے گا کہ جب قرآن سے علاج کریں گے اور علاج کا طریقہ موالج نے جو بتایا ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا یعنی ہم شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو جیسے پہلے ہم نے غلط وظائف پڑے تو یہ بھی تو ایک وظیفہ ہے اب آپ سمجھ آگئے یعنی اگلے ہی فکرے میں آپ کا ذہن جو ہے وہ واضح ہو گیا اگر پہلے غلط وظائف نے نقصان پہنچایا غلط وظائف سے کیا مراد ہے کہ وہ وظائف جن کی شرائط کا عوام و ناس کو علم نہیں تھا یہ کیسے پڑھنے ہیں کس ساتھ میں پڑھنے ہیں اور پھر ان کو ختم کیسے کرنا ہے یا اس کا حسار کرنا ہے کڑا دینا ہے زکاة دینی ہے ہدیہ دینا ہے خیرات کرنی ہے یعنی کوئی بھی شرط کا علم نہیں تھا پھر اس میں کیا تھا پڑا چھوڑا پڑا چھوڑا تو جس طرح وہ وظائف تھے تو سورہ تارک بھی تو ان وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے تو جب اس کو وہ شرائط جو میں نے بتائی ہیں اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ بھی فرحان سب کیا نکلے گا غلط نتیجہ نکلے گا پھر بات گھوم کے وہیں کی وہیں آ جائے گی اب ہمارا جو آج موضوع ہے وہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ خاتب ہوں کہ جن کو سورہ تارک سے نفع نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا جب لاکھوں لوگوں کو نفع ہو رہا ہے وہ کومنٹ سیکشن میں آکے پڑھتے ہیں فلان کو بھی فائدہ ہو گیا فلان کو بھی فائدہ ہو گیا بس پھر وہ کرلاتے ہیں اسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں حضرت صاحب ہمیں نفع کیوں نہیں ہو رہا تو ان کی جائز بات ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہیں یا اپنا دکھ ہمارے تک پہنچاتے ہیں کرلا کرلا کے یہ جائز بات ہے ان کا حق ہے اگر وہ یہ نہ کرتے تو آج میں اس موضوع کو لے کے چلتا بھی نہ اب پہلی بات یہ ہے کہ وہ حضرات مرد ہیں یا عورتیں ہیں جن کو سورہ تارک سے نفع نہیں ہو رہا وہ سورہ تارک پڑتے ہیں ان کا سر پکڑا جاتا ہے چڑچڑا پان ہے غصہ ہے گھر میں بچوں کی لڑائیاں ہیں یا چھوٹے موٹے جو نقصانات ہیں وہ ہو رہے ہیں سب سے پہلی وجہ کہ سورہ تارک سے جو نفع ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیانات کو سنا نہیں ہے کسی ایک ویڈیو کو سنا ہے یا کسی ایک چھوٹے سے کلپ کو یا بیان کو سنا ہے بس اسی بات کو پکڑ کے وہ چل پڑے ہیں انہوں نے رجعت کے اوپر یا جو بات میں بیانات ہر ہفتے ہو رہی ہیں انہوں نے کبھی لفٹی نہیں کروائی بس ان کو اپنے کام کی چیز مل گئی ہے بس انہیں یہ معلوم ہے بس یہ پڑیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا انہوں نے نہ پوری تشکیز کو سنا ہے اور نہ پورے علاج کو سنا ہے نہ پوری جو احتیاطیں بتائی ہیں ان کو سنا اس لیے ان کا نقصان ہو رہا ہے یا ان کو نفع نہیں ہو رہا تو سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو سورہ تارک پڑھ رہے ہیں اور انہیں اس درجے کا نفع نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا اس کی پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ حسار نہیں کر رہے وہ اس جلالی عمل کو حسار کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو میں چیخ چیخ کے مر گیا ہوں کہ کوئی بھی عمل کرو کوئی بھی وظیفہ کرو اور میں نے یہاں تک بھی بات کہی کہ اس دور میں جمالی عمل بھی اگر آپ کرتے ہیں تو تب بھی حسار کرو تو جلالی عمر کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ حسار کے بغیر کریں تو وہ لوگ جو سورہ تارک پڑھ رہے ہیں لیکن حسار نہیں کر رہے تو ان کو نفع کی بجائے نقصان ہو رہا ہے اور اگر بالفرض ابھی نقصان نہیں ہوا اور وہ اسی روش پہ چلتے رہے تو پھر اتنا نقصان ہوگا کہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے بات سمجھا تو حسار کا طریقہ میں نے کئی بار بتایا ہے اس کی ویڈیوز جو ہے وہ تلاش چینل پہ آرزو چینل پہ ہیں مختلف حسار ہیں لیکن جلالی عمل کے لیے مضبوط حسار کی ضرورت ہوتی ہے جساں میں نے سوری یاسین کا حسار بتایا ہے اسم عظم کا حسار بتایا ہے وہ مختصر حسار ہیں جو کسی امرجنسی میں کرنے والے ہیں لیکن جب ہم نے پڑھائی کرنی ہے اس کے لیے کڑھا دینا ہے حسار کرنا ہے تو اس کے لیے خضری عمل کا حسار کریں اور خضری عمل کی جو ویڈیو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے وہاں سے آپ سنے پہلے کہ حسار کیسے کرتے ہیں تو اپنا روحانی حسار پھر وہی پڑھائی اپنے ہاتھوں پہ پھونکے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیریں گے جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے ہیں یہ آپ کا کیا ہو جائے گا بدنی حسار تو دو حسار کم از کم ضرور کرنے ہیں زمینی حسار کی کڑھا دینے کی آپ حضرات کو ضرورت نہیں ہے زمینی حسار یا کڑھا اس وقت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ با موکل کر رہے ہوتے ہیں یعنی سورہ تارک کے ساتھ جو موکلات ہیں جب ان کو رابطے میں لے کر آنا ہو یا ان کو تابع کرنا ہو یا جس طرح ہم زبان میں کہتے ہیں جنات کو قابو کرنا ہو پھر کڑھا دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو عوام و ناس کو ہم ایسے آمال بتاتے ہیں نینا ہی ان کی ضرورت ہوتی ہے تو عوام و ناس کو یہ جو حضرات سورہ تارک پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دو حسار ہی کافی ہیں اپنے معلومتہ کا اپنے گھر بار کاروبار کا اور اپنا حسار اور اس کے بعد محض اپنا حسار جس کو ہم کیا کہنے ہیں بدنی حسار تو جو بدنی حسار نہیں کر رہے ہیں ان کو کیا ہوگا نقصان ہوگا یعنی نفع نہیں ہوگا اگر نفع ہوا ہے تو اس درجے کا نہیں ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرات جو سورہ تارک پڑھ رہے ہیں انہیں اس درجے کا نفع نہیں ہو رہا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ وقت کا تین نہیں کر رہے پھر انہوں نے وہی مزاق بنایا ہوا ہے کیونکہ بری آتے پڑھی ہوئی ہیں وزائق پڑھنا چھوڑ دینا پڑھنا چھوڑ دینا محض اللہ قرآن کی کوئی اہمیت کوئی افادیت ان کے نزیق نہیں ہے ان کو یہی ہے وزیفہ پڑھنا ہے جس طرح روٹی کھانی ہے کھانا کھانا گھنڈا بعد میں کھا لیا گھنڈا پہلے کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے یہی کام ہم اپنی پریکٹس کے دوران روتے ہیں کہ بھئی جو آپ کو کہا ہے کہ سات گھنڈے کے بعد میلیسن لینی ہے سات گھنڈے کا مطلب ہے سات گھنڈے یہ نہیں ہے کہ صبح بارہ بجے لی پھر چار بجے پھر لے لی پھر اس کے بعد سہری کے وقت جا کے لی یعنی اپنے اوقات بنائے ہوئے اور یہی رونا وزائف میں ہیں اس میں میں نے کسی بھی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ نے اتنے بجے پڑھنا ہے یا اس نماز کے بعد پڑھنا ہے میں ہمیشہ رائے دیتا ہوں عواموں ناز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے صبح و شام پڑھنا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ صبح و شام کا جو وقت آپ کو آسان ہے وہ آپ مقرر کر لیں لیکن آپ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے وقت کو مقرر کریں پھر وقت کا مطلب ہے وقت یعنی پبندی اگر آپ یہ کریں گے کہ فجر کا بات کا آپ نے وقت صبح کا مقرر کیا ہے کبھی دس وجہ پڑھ رہی ہیں کبھی آٹھ وجہ پڑھ رہی ہیں اس طرح آپ نے بعد نماز مغرب کا مقرر کیا ہے اب کسی بات رات سوڑے سے پہلے پڑھ رہی ہیں کبھی عشاء کے بعد پڑھ رہی ہیں تو اللہ علیہ جب وزائف کے ساتھ یہ مزاق کرو گے تو پھر پہلے ہی اتنے اجڑے ہو تو سورہ تارک سے اور اجڑ جاؤ گے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی ان وزائف میں سے ایک وزیفہ ہے پھر آپ کہو گے کہ حضرت صاحب پہلے تو الٹے تھے اب تو پوچھ کے چل رہی ہیں یہ سیدھا کیوں نہیں ہوا بھائی تیرا طریقہ اب الٹا ہے تیرا طریقہ الٹا ہے دو باتیں ہو گئیں یا دو وجوہات ہو گئیں نکامی کی یا نفع نہ ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے اللہ اگلو جب علاج انسان شروع کرتا ہے تو میں کتنی بار سخت الفاظ کے اندر کہتا ہوں کہ علاج کا مطلب کاری صاحب علاج ہے مزاق نہیں ہے یہ قرآن ہے اور سورہ جلالی ہے رات کو موج مستیاں کرنی خلوت کرنی اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی دس گیارہ بجے سو کے اٹھے اور وزیفہ شروع کر دیا تو بھائی نقصان نہیں ہوگا تو تجھے نفع ہوگا اگر موج مستیاں کرنی ہے اس کا ایک وقت رکھیں اور بہتر تو یہ ہے کہ ان دنوں میں آپس میں فاصلہ رکھیں یہ کام نہ کریں علاج کو علاج سمجھ کے کریں اور اگر نہیں رہا جاتا تو پھر بھائی اپنا کوئی انتظام کریں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صبح بعد نماز فجر وزیفہ پڑھنا ہے رات کو خلوت کی نپاک سو گئے صبح دس گیارہ بجے بارہ بجے نہائے اور جناب وزیفہ شروع کر لیا اور جو مرد حضرات ہیں وہ کاموں پہ چلے گئے وزیفہ کی چھوٹی ہو گئی اب شام کو جو ہے وہ میسج کیے جا رہے ہیں دبا دب دب حضرت صاحب آج کا رہ گیا ہے اس کا کیا ہوگا اس کا ہوگا کچھ نہیں یہ بس اتنے ہی ہوگا یہ تجھے لمحہ ڈالے گا تو عمل جلالی نے تجھے لمحہ ڈال دیا تو میں کتنی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پھر کوئی مائی کا لال نہیں جو تجھے دوبارہ کھڑا کر دے تو اس لیے یہی عرص کر رہا ہوں کہ بھئی یا تو آپ علاج نہ کروائیں جیسے اللہ نے زندگی دی ہے یا جو حالات آپ کے اوپر بیجی ہیں ان پر راضی ہو جائیں یا پھر جیسے پہلے چل رہے تھے رنگ بڑھیں گے وزیفے پڑھو یوٹیوبرز کے پاس جو کرو اگر ہمارے سے پوچھ کے چلنا ہے پھر جیسے بتایا ہے ویسے چلو تاکہ آپ کا ایمان بھی بنے یقین بھی بنے اور آپ کو نفع ہو آپ اس مسئیبت سے نکلیں تاکہ آپ کے اندر جو حسرت ہو رہی ہے یا خدا نہ خاصہ حسد آ رہا ہے کہ اتنے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے مجھے کیوں نفع نہیں ہو رہا تو اب آسہ میں جاگی سرور صاحب کہ رات موج مستنگا تصویر یارہ وجہ وزیفہ ہے نا بے وقوفوں والے کام بھئی موج مستنگا کرنی ہے تو پھر قروانی دو کہ نہا کے پاک صاف ہو کہ سونا تاکہ میری فجر کی نماز نہ نکلے ہاں انسان ہے کبھی آنکھ نہیں کھلی کوئیسی مجبوری ہو گئی ہے تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اللہ درگزر فرماتا ہے حالانکہ ریاضت کے دوران اس کی گنجائش نہیں ہوتی یہ میں اپنی طرف سے شریعت کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں عملیات کی دنیا میں میں ایسے نہیں بول سکتا علاج کے اندر میں ایسی رائے دریں دے سدائی میں شرن بات کر رہا ہوں کہ اللہ درگزر فرماتا ہے کہ چلو انسان کی آنکھ نہیں کھلی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلی انسان مزور ہو گیا اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے تو اس کا کیا ہے کہ آپ جب اٹھے ہیں صبح سات بجے آنکھ کھلی ساڑھے چھے بجے آنکھ کھلی یا آٹھ بجے آنکھ کھلی تو کیا کریں فوراں اٹھ کے نماز پڑھیں اور اپنا وظیفہ پڑھ لیں اب کیا ایل جناب دس بجے اٹھا جا رہا ہے آٹھ بجے اٹھا جا رہا ہے پہلے ناشتے ہو رہے ہیں نہ پھر اس کے بعد لوگ جب دفتروں میں چلے گئے ہیں عورتیں نہا رہی ہیں پھر وظیفہ ہو رہے ہیں اب اللہ اللہ جب اتنی قرآن کی توہین ہوگی اعلاج کی توہین ہوگی بے قدری ہوگی اس سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا کدھنی وجوہات ہوگئی تین چوتھی وجہ چوتھی وجہ یہ ہے جن لوگوں کو سورہ تارک سے یا کسی بھی جلالی عمل سے نفع نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جس طرح میں نے کہا کہ ایک وقت مقرر کریں کیا میں نے کہا حافظہ ایک وقت مقرر کریں اسی طرح ایک جگہ بھی مقرر کریں جب جلالی عمل کے لیے یا جمالی عمل بھی ہے آپ اس کی جگہ مقرر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جمالی عمل میں تو یہ ہے کہ آپ کو نفع نہیں چلو ہوتا حالانکہ وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جب انسان پڑھ رہا ہے تو نفع کیوں نہ ہو میوسی آئے گی جلالی عمل کا یہ ہوگا کہ اگر نفع نہیں ہو رہا تو نقصان ہو کے رہے گا نقصان کیسے ہوگا کہ آج میں نے سورہ تارک ستر بار یہاں بیٹھ کے پڑھی حسار کر کے پوری شرائط کے ساتھ کل میں نے وہاں بیٹھ کے ٹی وی لانچ میں پڑھ لی پرسوں میں نے بیٹی کے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لی آج میں نے کہا چلو میں کشن میں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں یہیں بیٹھ کے پڑھ لی یا میں کلینک پہ بیٹھا ہوں میں نے کہا چلو میں کلینک پہ پڑھ لیتا ہوں آج گھر جا کے سستی ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے جگہ بدلنا بار بار جگہ بدلنا بار بار تو اللہ کہہ جب بار بار جگہ بدلو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو جلالی انوار و تجلیات سورہ تارک کے نازل ہو رہے ہیں وہ اس کمرے میں بھی پڑے کچن میں بھی پڑے ٹی وی لانچ میں بھی پڑے بیٹے یا بیٹی کے کمرے میں بھی پڑے سارے گھر کے اندر وہ انوار و تجلیات آپ نے بخیر دیئے تو تمہیں پھر حسار کرنے کا نفع کیا ہوا حسار تو ہم دو وجوہ سے کروا رہے ہیں کہ شیعتین کا دخل نہ ہو اور یہ جو انوار و تجلیات ہیں جو تُو حسار کرے تیری ذات تک محدود رہیں یہ پھیلے نہیں جب یہ انوار و تجلیات یعنی جلالی انوار پھیلیں گے یہ سارے گھر کو آگ لگا دیں گے بچی آپس میں لڑیں گے جس کمرے کی اندر انوار و تجلیات دیکھیں جب آپ لوگ آیت کریمہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذکر جلالی کرتے ہیں جس طرح ہم پہلے چار پانچ سال چھ سال یا اللہ یا ممیتو کا ذکر کرتے رہے ہیں یہاں خانگاہ میں ذکر کرنے والے داری ٹوپیوں والے کیسے آپ پس میں لڑتے تھے آپ لوگ کتنی لڑائیاں ہوتی تھی ہر آئے دن شکایت آ رہی ہے وہ اس سے لڑ پڑا ہے یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا تو میں سندہ تھا ایدھر سے سندہ تھا ایدھر سے نکال دیتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے ان بچاروں کی غلطی نہیں ہے پیچھے نظام آ رہا ہے سمجھا کی بات تو ایسے ہی یعنی جب آپ سور تارک کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں دو دل ادھر تین دن ادھر صبح ادھر شام ادھر اب ادھر بچے سوئے ہوئے ہیں میں ادھر پڑھ لو نہیں بھائی اعلاج کو اعلاج سمجھو اب آپ مجھے بتائیں کہ مریض کا آپریشن آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے یا کشن میں ہوتا ہے آپریشن تھیٹر میں ہونا ہے اب بندہ کہے کہ جی نہیں میں یہ اس کمرے کی اندر داخل ہوں یہ کمرہ ایسی والا بڑا خوبصورت ہے میں یہاں ٹی وی سامنے لگا دیکھ رہا ہوں میرا آپریشن بھی یہی بیکار دے تو بات سمجھ آئے گی تو ڈاکٹر کیا کہے گا اس کو یہاں سے نکالو تو سیدھا ادھر لے جو پھر کہیں گے حضرت صاحب سخت فکریں بولتے ہیں تو بے نہیں یہ اس وظیفے کا ہے جو جگہ آپ نے مختص کر لی آپ نے پڑھنے کی اپنا کمرہ ہے ٹی وی لانچ کی کوئی جگہ ہے جہاں جائے نماز پڑھا ہوتا ہے وہ کوئی جگہ ہے وہ مختص کر لی اب وہ آپ کا تھیٹر بن گیا ہے کیا بن گیا ہے اوٹی بن گیا ہے اپریشن تھیٹر بن گیا ہے علاج گاہ بن گئی ہے آپ نے جب بھی وظیفہ پڑھنا ہے وہیں آگے پڑھنا ہے تاکہ جو انواروں تجلیات ہیں وہ ادھر ہی گریں ادھر ہی گریں اب آپ دیکھیں کہ عملیات کی دنیا میں جب ہم باموقل عمل کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں لباس کا بھی ایک ہونا یہاں تک کہ لباس یا بروزانہ نہیں بدلیں گے ایک ہی لباس آپ نیا لگائیں گے اسی کے ساتھ آپ نے چلا کرنا ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ جتنی آپ پڑھائی کریں گے ان کپڑوں کے اندر وہ انواروں تجلیات آئے گے بات سمجھ آئے لیکن جو اولیاء اللہ کے تبرکات ہوتے ہیں مزرگان دین کے تبرکات ہوتے ہیں انہوں نے ساری زندگی ریاضت کی ہوتی ہے تو ان کپڑوں کی نسبت ان کے بدن کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ کپڑے ان کے بدن کے ساتھ کیا کرتے ہیں مس ہوئے ہیں جس طرح آپ کے مس ہوئے ہیں تو جب لوگ وہ تبرکات کو چھوتے ہیں یا ان کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو ہی وہ اس تبرک کو چھوتے ہیں ان کو پر ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے ایک وجدان حال تاری ہو جاتا ہے کیوں عوام و ناس کے اندر برداشت کی وہ طاقت نہیں ہوتی جتنا اولیاء اللہ کے لباس کے اندر نور منتقل ہوا ہوتا ہے جو ہی وہ اس کو چھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وجدان ایک کیف تاری ہو جاتا ہے ایک کیفیت جو ہے وہ تاری ہو جاتی ہے کوئی سرور کی کیفیت میں آ جاتا ہے کوئی رکت کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ ان کپڑوں کے اندر جو نورانیت منتقل ہوئی ہے وہ جب اس دوسرے بندے کو منتقل ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک کیف تاری ہوتا ہے بے نہیں اگر ان کپڑوں کے ساتھ کسی اللہ والے نے ذکر جلالی کیا ہوا ہے تو جو ہی ان کپڑوں کو آپ چھویں گے یا کوئی اور تبرک ہے تو فوراں آپ کے پر رکت تاری ہو جائے گی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور آپ تھر تھر کامپیں گے ٹھیک ہے اولیاء اللہ کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے یا ان کے کپڑوں کے اندر یا ان کے تبرکات کے اندر انماروں تجلیات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اللہ والوں پڑھ تو ہم بھی قرآن رہے ہیں کوئی نہ کوئی سوہ حصہ ہزارمہ حصہ لکھمہ حصہ کروڑوں حصہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے لباس میں بھی ہوتا ہے تو میں نے تو یہ پبندی بھی نہیں لگائی کہ ایک لباس میں پڑھنا کیونکہ عواموں ناس یہ کر نہیں سکتی بچاری تو آپ اس سے اندازہ لگالیں جو میں نے بات کہی کہ کپڑے بار بار بدلیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو نفع کی بجائے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا آپ نے وہی والے کپڑے آپ کسی کو دے دیں گے تو ان کپڑوں سے کیا ہوگا اس کو نفع کی بجائے نقصان ہوگا حالانکہ آپ نے کسی غریب کو اپنے کپڑے حدیعے کے طور پر دیں گے سمجھ آئے تو اس بچارے کو کیا ہو جائے گا نقصان تو کپڑوں کی اندر اتنا نور منتقل ہو جاتا ہے تو جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ چالیس دن ستر دن نوے دن سورہ تارک پڑھتے رہیں گے اس جگہ کے اوپر کتنی نورانیت آئے گے خوال اللہ والو آسان سی بات ہے خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کر گہر ہوں ہمیں آتی نا دور صاحب کوئی کریم تو لکھ دیں مجھے کوئی کریم تو لکھ دیں تو وائٹننگ کریمیں عورتیں اس کی ریسہ ہوتی ہیں یعنی جسے کہتے ہیں فدا ہوتی ہیں اس کے اوپر تو اب بلچنگ کریم ہے رنگ گورا کرنے والی وائٹنگ کریم ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی لگائی جائے پندرہ دن بیس دن تو رنگ میں فرق آ جاتا ہے تو کریم کے اندر اتنا اثر ہے کہ وہ رنگ گورا کر دیتی ہے تو قرآن کے اندر محضر اللہ کو یہ اثر نہیں جب قرآن کا نور منتقل ہوگا تو تیرا پورا بدن چمک اٹھتا ہے آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ تُو نے قرآن پڑھا اس نے تیرے بدن کو تیرے ہاتھوں کو تیرے چیرے کو چمکا دیا تُو نے اللہ کا ذکر کیا کسرت کے ساتھ تو یہ نعمت تجھے مل گئی تو اس سے اندازہ کرو کہ آس پاس کتنے انواروں تجلیات بکھرے ہوں گے بات سمجھ آگئی تو یہ وہ وجہات ہیں جو ہمیں نقامی کی طرف لے کے جا رہی ہیں جساں میں نے کہا پہلے میں نے بتایا کہ وقت کا خیال نہیں ہے اور دوسرا کیا ہے جگہ کا خیال نہیں ہے کبھی ادھر اور کبھی دوسری طرف پڑھ رہی ہیں اسی طرح وہ حضرات جنہیں سورة تارک پڑھ کے یا جلالی عمل کر کے نفع نہیں ہو رہا جو پانچمی وجہ ہے وہ کیا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اور درود بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے اب وہ سورة تارک پڑھ رہے ہیں درود نہیں پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کم از کم تین سو تیرہ بار اگر ہزار ہو جائے تو بہت بہتر ہے اب سورة تارک پڑھ جا رہی ہے اور درود نہیں پڑھا جا رہا تو بھئی غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا لڑائیاں نہیں ہوں گی اپنی وجہ ہے نکامی کی یا نفع نہ ہونے کی وہ یہ کہ اس عمل کے ساتھ آپ نے خیرات کرنی ہے اس عمل کے ساتھ کیا کرنی ہے خیرات کرنی ہے اب خیرات کی طرف نہیں آتے اب خیرات کی طرف نہیں آتے کیوں مال آملوں کو دینے کی عادت پڑی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں دینے کی عادت نہیں ہے ڈاکٹروں کو جا کے فیس کی صورت میں دینے کی عادت پڑی ہوئی ہے آملوں کو بکرے کے نام پہ صدقے کے نام پہ کڑے کے نام پہ اتارے کے نام پہ زافران کے نام پہ خوشبو کے نام پہ چھریوں کے نام پہ تعویزوں کے نام پہ زکاة کے نام پہ یہ دینے کی عادت ہے اللہ کی راہ میں دینے کی عادت نہیں ہے بلکہ حوصلہ ہی نہیں ہے تو پڑھنی کیا ہے سورہ تارک اب یہ کیا ہے نفع کی بجائے نقصان ہو رہا ہے اب یہ موٹی موٹی وجوہات ہیں وہ حضرات جنہیں سورہ تارک سے نفع نہیں ہو رہا وجوہات بتائی ہیں ان کے اوپر غور کریں ان کے اوپر غور کریں اب یہاں اصل موضوع یہاں سے ہے جو میں عمل آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ تارک سے نفع کسے ہوگا اور کسے نہیں ہوگا میں صرف بتاؤں گا فیصلہ آپ نے کرنے ہمارے کان نہیں کھانے کہ حضرت صاحب میں سورہ تارک پڑھ رہا ہوں میں حضرت صاحب سورہ تارک پڑھ نہیں ہوں میں یہ چھوڑ کے یہ شروع کرلوں یعنی اب جو میں نیا عمل بتانے لگا ہوں کہ میں یہ شروع کرلوں بھئی یہ کام آپ نے خود کرنا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے میں صرف آئینہ سامنے رکھوں گا کہ سورہ تارک سے ان لوگوں کو جنہیں نفع نہیں ہو رہا میرے بخاطب وہ ہیں لیکن یہ عمل وہ بھی کر سکتے ہیں جنہیں ابھی رجت کا علاج نہیں کیا لیکن جنہوں نے رجت کا علاج سورہ تارک سے شروع کر لیا ہے وہ اپنا عمل بدل نہیں سکتے میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ کسی بھی عمل کی رجت ہو گئی تو انشاءاللہ فقیر خدمت کرے گا جیسے مجھے نکالنا پڑا اللہ کی مدد توفیق سے نکال کے چھوڑوں گا لیکن سورہ تارک کی رجت ہو گئی تو میرے پاس بھی نہیں آنا یہ میں نے بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی کہی تھی فران کہ میرے پاس نہیں آنا یہ نہیں کہ میں یہ بات حصے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یا نرازگی کا نہیں نہیں میں کر نہیں سکتا تو میں اپنے حضور کے کسی امتی کو گمرانی کرنا چاہتا نہ دوکھا دینا چاہتا ہوں کیوں میں محض اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آپ سے کوئی پیسہ تو نہیں لیا ہوا تو میں کیوں آپ کو لڑا لگا ہوں اس لیے میں دو ٹوک آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سورہ تارک کی رجت ہو گئی تو پھر کسی اور چینل پہ جانا یا کسی اور آستانے پہ جانا ادھر ملدان میں نہیں آنا میرے پاس میں نہیں آنا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں سورہ تارک کی رجت کا توڑ کر سکوں آیتل کرسی کا توڑ کر سکوں چہل کاف کا توڑ کر سکوں دعائے سیفی کا توڑ کر سکوں حضب الباہر کا توڑ کر سکوں میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی توڑ ہوتے دیکھا ہے ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ میں کر سکتا دیکھیں بہاولپور سے ایک ڈاکٹر ہے وہ بلکہ انہوں نے پاسٹ ڈاکٹ کیا ہوا ہے اس کے کوئی ایک آدھ دو سمیسٹر رہتے تھے ماں باپ نے ساری زندگی لگا کے اس مقام پہ ان کو پہنچایا ہے تو دعائے سیفی پڑھ کے وہ پاگل ہو گئے ہیں یعنی ماں باپ کی حکومت وقت کی یعنی ہمارے ٹیکس کا کرونوں پہ اس بندے پہ لگایا ہے جو پاسٹ ڈاکٹ کے لیے گیا ہے یعنی ایک ہے ایم فیل ماسٹرز کے بعد ایک ہے پی ایچ لی اب جو دنیا میں سب سے بڑی ڈگری ہے وہ کیا ہے پوسٹ ڈاکٹ اور وہ چند لوگ ہیں بھی دنیا میں تو اللہ نے ان کو وہ عزتی مقام دیا اور کام کس میں پڑھ گئے الٹے وظائف کے اندر اب انہیں دعائے سیفی جو ہے وہ پڑھی ہے کسی کے بتانے پہ وہ سارا نظام ان کا کیا ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے اب جس پیر کے پاس جاتے ایک بہت بڑے نامور پیر ہیں دیوبند حضرات کے تو مجھے انہوں نے بتایا جی ہم ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی ماں کے جا کے خدمت کرو تو ٹھیک ہو جو گے اب جب توجہ رکھیے کہ کیسے پھر زمانہ دھتگارتا ہے جب تم مصیبتوں کی اندر آ جو گے اتنا بڑا نام ہے اس پیر صاحب کا انہوں نے دیکھے لولی پاپ کیسا دیا ہے خوبصورت میں دعا کر رہا ہوں جا کے ماں کی خدمت کرو جو بندہ پاگل ہوا ہوا وہ ماں کی خدمت کرے گا جس بندے کو ہوش ہی نہیں ہے اپنے ہی اسے پتا نہیں اسے لوگ پکڑ پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں وہ ماں کی خدمت کرنے کے قابل تو کیسا اللہ لی پاپ دیکھی اپنی جان چھڑا لی ہے کیوں انہیں پتا ہے وہ سیانے آدمی ہیں پیر ہیں انہیں پتا ہے کہ دعا سیفی کی کارڈ مریض سے نہیں ہونی ہے جب بھی کرنی پڑنی پڑھائی مجھے کرنی پڑھنی ہے تو میں لاکھوں مریضوں کو سنبھالوں اپنا نظام لے کے چلوں یا اس کی بلا اپنے گلے ڈال لوں تو اللہ والو جب انسان مر رہا ہوتا ہے پھر اس کی جگہ بھی اپنی گردن کوئی نہیں دیتا تو اس لیے یہ میں نے بات واضح کر دی ہے آج بھی اگر کسی نے پہلی ریکارڈنگ یا بیان یا ویڈیو میں کی میرے الفاظ نہیں سنے ہوئے تھے تو وہ یہ آج سن لے کہ سورہ تارک کی رجعت ہو گئی تو میرے پاس نہیں آنا نہ میرے پاس وقت ہے نہ میرے پاس وہ روحانی طاقت ہے کہ میں سورہ تارک کی رجعت سے یا آج تارک کی رجعت سے آپ کو نکال دوں اب جن لوگوں کو سورہ تارک سے نفع نہیں ہو رہا یا جلالی عمل سے نفع نہیں ہو رہا وہ صرف توجہ رکھیں وہ حضرات جو غلط وضائف پڑ بیٹھے ہیں یہ عمل کن کے لیے ہم کروا رہے ہیں جو غلط وضائف پڑ بیٹھے ہیں اب یہاں بھی یہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی مزا آ رہا ہے سن کے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلط وضائف پڑے ضرور لیکن ان کی نیتیں بری نہیں تھی اب کاری صاحب جاگتے رہیے گا اب اصل ماری بات اب یہاں سے انہوں نے غلط وضائف پڑے ضرور ہیں لیکن ان کی نیت غلط نہیں تھی وہ اللہ سے مدد مانتے رہے لاعلم تھے مائمیت بلکہ یہ یہاں تک بھی کہتا ہوں وہ محصوم تھے جہاں لانکہ محصوم کہنا نہیں چاہیے مجھے میں کہتا ہوں وہ محصوم تھے انہوں نے لاعلمی میں پڑا چھوڑا پڑا چھوڑا تویز منگوال یہ کسی سے کچھ کر لیا وغیرہ وغیرہ ان کا مقصود اور مطلوب اتنا ہی تھا کہ ہم پریشانیوں سے نکل جائیں رزقی تنگی ہے گھر میں بیماریاں ہیں بچے لڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ کرزہ ہے جو دنیا کے مسائل تھے وہ مائے بہنے بیٹیاں گھر کے سربراہ نوجوان جو بھی متاثر ہوئے ہیں وہ کیا کرتے رہے وظائف پڑتے رہے وظائف الٹے پڑتے رہے وظائف پڑتے رہے وظائف الٹے پڑتے رہے آخر کیا ہو گیا کہ وہ رجت کے شکار ہو گئے لیکن اس سارے سفر کے دوران انہوں نے کوئی بھی وظائفہ غلط نیت سے نہیں پڑا انہیں سورہ تارک سے نفع سو فیصد ہو کے رہے گا ہو کے رہے گا ہو کے رہے گا آج نہیں تو کل نفع ہو کے رہے گا اللہ انشاءاللہ عزیز انہوں نے نکالے گا جیسے لاکھوں لوگوں کو نکالا ہے اللہ انہیں بھی نکالے گا اگر انہیں دو ہفتے نفع نہیں ہوا تو انشاءاللہ تیسرے ہفتے میں نفع ہوگا تیسرے ہفتے نہیں ہوا تو چوتے ہفتے میں نفع ہوگا چوتے نہیں ہے تو مہینے بعد مہینے نہیں تو دو مہینے بعد دو مہینے بعد نہیں تو چھے مہینے بعد آخر نفع ہو کے رہے گا اللہ ان کی کاتے گا اللہ انہیں مصیبتوں سے انشاءاللہ عزیز نکالے گا میری دعا بھی ہے کیوں انہوں نے لاعلمی میں کر لیا غلطی وہ بھی ہے دیکھیں میں کتنی بار مثالیں دیتا ہوں کہ ایک آدمی جان بوجھ کے کسی کو گولی مارے اور ایک آدمی سے پسٹل صاف کرتے کرتے گولی لگ جئے بندہ تو مر گیا اب قانون تو نہیں ماننے کا قانون تو یہ کہے گا کہ بھی بندہ مارا ہے تو نے اب وہ یہ کہہ جی میں پسٹل صاف کر رہا تھا لگ گئی ہے تو دوسرا بندہ جس نے جان بوجھ کے مارا ہے وہ بھی تو یہ بات کہہ سکتا ہے نا تو قانون نے تو حقائق کو دیکھنا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جاہے آپ نے جان بوجھ کے وظائف کیے چاہے آپ نے انجانے بھی وظائف کیے اب آپ مجرم تو بن گئے ہیں لیکن دنیا کا قانون بھی تھوڑی سی رائد دیتا ہے اور اللہ تو غفور و رحیم ہے اللہ پھر بہت زیادہ رائد دیتا ہے کہ چلو اس نے کام غلط کیا ہے لیکن اس کی نیت غلط نہیں اللہ دیکھتا ہے ارادوں کو کہ اس نے بڑا غلط ہے اس نے غلطی یہ کیے سیکھا نہیں ہے سستی کی ہے کوئی مرشد حادی پکڑا نہیں ہے تو اللہ درگزر کر دے اس لیے میں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اللہ نکال کے دکھائے گا اب یہ ہمارا موضوع آج نہیں ہے ہمارا موضوع ہے یہ والی جماعت وہ حضرات جنہوں نے وظائف کیے دو چار پانچ دس پندرہ بیس جتنے بھی کیے ہوئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی وظیفہ انہوں نے ایسا کیا تھا نند کو مارنے کے لیے ساس کی زبان بندی کے لیے ساس کو مارنے کے لیے چار پائی پہ ڈالنے کے لیے ساس سے جان چھڑانے کے لیے اب اس کے برعکس ساس نے تویز جلائے اپنی بہو کو نکیل ڈالنے کے لیے اس کو طلاق ڈالوانے کے لیے اپنے بیٹے سے جان چھڑانے کے لیے یہ تو زیادہ لوگ تو یہی ہیں اس کے بعد مرد حضرات ہیں انہوں نے کسی عامل سے تویز لیا یہ سامنے والے کا کاروبار چل رہا ہے یہ ٹھا پوچھے اب اگر مرد حضرات تھوڑی سی حمد کریں تو جس طرح میں کہتا ہوں کہ عورتیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی اللہ والو آج بزاروں کے اندر کوئی شازوں ناظر دکان ہوگی جن کا کاروبار چلتا ہے انہوں نے عامل لڑ رکھا ہو اب ملتان میں ایک بزار ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بات جاری ورنہ میں نام لے کے کہتا ہر ہوتل والے نے ایک عامل رکھا ہوگا ان کے عاملین کے کھانے جا رہے ہیں کھابے جا رہے ہیں ان کے گھروں میں اور وہ کیا کر رہے ہیں اوپر والے کمرے میں بیٹھ کے پرائیاں کر رہے ہیں کس کام کے لیے کہ یہ سارے گاہ وہ سامنے والے کے پاس نہ جائیں میرے پاس آج ہے کیسی مسلمان کی مت ماری گئی ہے کہ دوسرے کا رز چھین رہا ہے بھئی تجھے مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کیسے مل سکتا ہے تجھے مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کیسے مل سکتا ہے لیکن عاملین کے ساتھ رہے کہ ان کی کیسے مت ماری گئی ہے کہ لاکھوں روپیہ مہینے کا دیر ہے اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے جب تک تو وہ پیسے دیتے رہتے ہیں عاملین لگے رہتے ہیں جو ہی وہ پیسہ بند کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں یا ان کی شرائع فرمائشیں پوری نہیں کرتے ہیں پھر وہی ان کے کیا بن جاتے ہیں دشمن جساں یہاں لوگ آتے ہیں بورے والا سبھی جو لوگ آئے تو وہ ان کی کہانیاں یہی ہوتی ہیں جمعرات کو جو لوگ آتے ہیں ان میں پانچ چار کی یہی کہانی ہوتی ہے پہلے عامل کے ساتھ کیا تھا افیر چل رہا تھا جب وہ افیر نکام ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ٹریجڈی سانگز ہوتے ہیں ان ٹریجڈی سانگز جب سنتے ہیں یعنی گمگین گانے پھر ان میں نوانا فقیر یاد آتا ہے یار کوئی تو ہمیں نکالنے والا ہے لیکن اس وقت انسان کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے کہ نہ مال ہے نہ ایمان ہے تو وہ مرد حضرات جنہوں نے اس طرح کے وظائف کیے کہ فلا کا کاروبار باندھو جائے طبعی کے لئے اس طرح ہماری ماں بہنیں ہیں انہوں نے تویز مگوائے یا وظائف کیے یا پڑھائیاں کی یا کسی سے کروائی یا کسی سے تویز مگوائے کسی کو سزا دینے کے لئے سرور جاگ رہے ہو کسی کو سزا دینے کے لئے یعنی آپ اس کو سادہ زبان میں سمجھ لیں کس کوئی ایسا شخص سورہ تارک کا عمل کر رہا ہے جس نے پہلے جو جتنے بھی زندگی گزاری یہ سابقہ وظائف کی ہے ان میں کوئی نہ کوئی وظیفہ حلاقت کا کیا ہے عمل حلاقت کا کیا ہے یا تویز حلاقت کا استعمال کیا ہے اسے سورہ تارک سے نفع نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ نہیں اسے سورہ تارک سے نفع نہیں ہوگا اسے کسی بھی عمل سے نفع نہیں ہوگا آپ کہانی کھل کے ساری یعنی یہ جو طبقہ ہے جو لاعلمی میں مارا گیا ہے سزا اسے بھی ملی ہے اور بڑی ملی ہے اور ہو سکتا ہے چار مینے چھ مینے دو مینے دو ہفتے اور ملے لیکن میرا یقین ہے کہ اللہ ان کو نکالے گا اور الحمدللہ اللہ نکال رہا ہے ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی چاہے انہوں نے ایک تبعیز بھی کسی کی حلاقت کے لیے جلایا ہے دبایا ہے لٹکایا ہے یا پلایا ہے ان کو نفع نہیں ہوگا یہ نہیں کہ سورہ تارک سے نفع نہیں ہوگا کسی بھی عمل سے نفع نہیں ہوگا کسی بھی وظیفے سے نفع نہیں ہوگا اب انہوں نے آمال کیے ہیں حلاقت والے جب تک یہ اپنے کیے کی توبہ نہیں کرتے عمل چلے گا نہیں اب کہانی سمجھ آگے خزر یہ والا جو طبقہ ہے یعنی جرحانہ رویہ اختیار کرنے والا کہ پھٹے چک دو تین سو دو سدھی مار دو ان کو حلاقت کا عمل پیسے دے دے کے طبیز مگوائے گھروں میں آملوں کو لے کر آئے پڑھائیاں کروائیں ہم جی جنات کو کڑے دے رہے ہیں ہم جن مروا رہے ہیں ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ تویز کر دے ہماری پھوپی کر دی ہے اس کو پھائے لگا رہے ہیں اس کو مرا رہے ہیں چاہے انہوں نے شعوری کیا یا لا شعوری کیا حلاقت کے عمل کیے ان کو کوئی عمل نفع نہیں دے گا کوئی عمل چلے گئے نہیں جب عمل چلے گئے نہیں تو نفع کیا ہونے اب سوال یہاں یہ آکے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب چلو یہ تو جو لا شعوری والے ہیں یعنی جن سے خطا ہو گئی یہ تو نکل جائیں گی تو ان کا کون ذمہ دار ہے ان کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں یہ نہیں کہ ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں یہ تو میں صرف تشخیص کر کے بتائی ہے کہ بھئی آپ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے اس لیے آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے یہ نہیں کہ اس کو نفع ہو گئے تو مجھے کیوں نہیں ہو رہا مجھے کیوں نہیں ہو رہا تو اصل موضوع یہ ہے کہ اس سے نفع ہوئے سورة تارک سے تو مجھے کیوں نہیں ہوا تو پہلے میں نے کچھ وجوہات بتائی ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تُو نے جلالی عامال کیے اور کیا عامال کیے ہلاکت والے تو ہلاکت والے کسی کو مارنے والے جب عامال کیے جب تک تُو یہ نہیں کہے گا اے اللہ میری توبہ کوئی عمل نہیں چلے گا تیری بگڑی کبھی بن ہی نہیں سکتی چاہے قیامت تک کے لیے تو یہ زندگی مل جائے جس مرضی عامل کے پاس چلا جا جس مرضی پیر فقیر کے پاس چلا جا تجھے کسی بھی در سے نفع نہیں ہونے والا تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ارادتا ہلاکت کے عمل کی ہیں اپنی بہووں کے اوپر گھنندوں کے اوپر پھوپیوں کے اوپر اور انہوں نے ادھر ساس نے ادھر کی ہیں آپ پس مجزہ خاندانوں میں ہوتا ہے تو جو بھی ظالم ہے میں نے پچھل دن میں بیان میں کیا کہا کہ ظالم جب تک معافی مظلوم سے نہیں مانگے گا اللہ کی مدد نہیں آئے ان لوگوں کا علاج وظیفے نہیں ہیں ان لوگوں کا علاج کیا ہے اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ اور سب سے بڑا علاج جو فوراں مؤثر ہوگا وہ کیا ہے کہ جن کو دکھ دیا ہے ان کے سامنے جا کے اطراف گناہ کر لیں اطراف جرم کر لیں ان کے پاؤں پکڑ لیں آج اطراف گناہ اطراف جرم کر کے آتے ہیں معافی مانگ کر آتے ہیں انہیں منا کر آتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگلے دن کا سورج نہیں چڑے گا اللہ حالات بدل دے گا یہ سب سے آسان علاج ہے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں کسی ریاضت کی ضرورت نہیں کسی عامل کی ضرورت نہیں تو لالہ یہ ظرف بڑا کرنا پڑنا ہے اب گاجریں کھائیں ہیں پیٹ درد ہونا ہی ہونا ہے اب گاجریں میں نے تو نہیں کھائیں کہ میرا پیٹ درد ہو جس نے کھائیں ہے اس کا درد ہونا ہے تُو نے ہلاکت کے عمل کیے لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لیے تُو خدا بنا یا عورت ہے تو تُو خدا بنیں تو اللہ تو کسی لیے کو خدا نہیں بننے دیتا اللہ اپنا شریک پیدا ہونا دے گا اللہ جو شریکوں کے ساتھ کرتا ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ کیسے عبرت کی مثال بنا دیتا ہے تو اس لیے تمہیں کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا نہ دعا کسی کی اثر کرے گی اور نہ کوئی عمل یا وظیفہ کوئی تدبیر اثر کرے کیوں تیرا علاج ان سب چیزوں کے اندر ہے ہی نہیں تیرا علاج تو یہ ہے کہ تُو سرور سے معافی ماننے سرور کو رازی کر رہے ہیں حفیظ صاحب کو نقصان دیا ہے تو تُو حفیظ صاحب کے پاؤں پکڑ لے حفیظ صاحب بجن بات یہ ہے اس وقت حالات ایسے تھے ہمیں کسی نے گمراہ کیا کہ آپ ہیں جو بات بھی تھی تو ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا ہمیں آج فقیر کی باتیں سن کے احساس ہوا ہے کہ ہم نے آپ کا بیڑا غرق نہیں کیا ہم نے تو اپنا کر لیا تو بس حفیظ صاحب کے ساتھ کچھ ایسا کریں کہ یہ دل سے معاف کر دیں تو میں نے کیا آپ کو زماناں دی ہے انشاءاللہ کہ سورج اگلے دن کا نہیں چڑھے گا دن چڑھنے سے پہلے اللہ تیرے حالات کو بدل دے گا کوئی وظیفہ نہیں ہے بس یہ تیرا بڑا پن چاہیے اب یہ گاجریں کھائیں ہیں تو حضم کرنی پڑیں گی یہ وظیفہوں سے حضم نہیں ہونی یہ وظیفہوں سے حضم نہیں ہونی اب انسان کی مصیبت یہ ہے یا اس کا مسئلہ یہ ہے وہ راتوں کو اٹھ کے رو تو سکتا ہے میرے کہنے پہ پچاس نفل تو پڑ سکتا ہے توبہ کے ٹھیک ہے اور میرے کہنے پہ دریا میں کھڑے ہو کے یا قبرستان میں جا کے وظیفہ چلا تو کر سکتا ہے لیکن یہ نفس نہیں چاہے گا کہ میں حفیظ صاحب سے جا کے معافی مانگو یہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میرا تو شعبہ ہے میرا تو یہ میدان ہے سارا دن ہمارا کام ہی تزگیہ نفس کا ہے میں کوئی فقہ کے مسئلے تو بتانے والا نہیں میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں میرا تو رستہ ہے میرا تو شعبہ یہی ہے کہ یہ نفس اتنا بگڑا ہوتا ہے یہ خدا بنا ہوا ہے تو کوئی خدا چاہے گا چاہے جھوٹا ہے یہ اور ہے بھی جھوٹا چاہے وہ جھوٹا بھی ہے لیکن وہ اپنے کوئی جھوٹا تو نہیں سمجھ رہا تھا جب وہ اپنے کوئی جھوٹا نہیں سمجھ رہا تھا تب ہی تو اس نے حلاق کرنے کا فیصلہ کی اپنی عدالت لگائی تو وہ اب چاہے گا کہ میں حفیظ صاحب کے گھر جا کے معافی مانگو نہیں بھائی وہ چاہے گا نہیں لیکن تو نے اللہ کے درس اللہ کے درس ہے اسی نفس کو زلیل کرنا ہے اس کے اندر جو خدای تکبر ہے وہ نکال دینا ہے جو اس کے اندر خدای تکبر ہے اس کو زلیل کر کے نکال دینا ہے کہ بھائی نہیں مجھے آخرت محبوب ہے مجھے اللہ محبوب ہے اللہ کے رزول محبوب ہے جو برسے غلطی ہو گئی اس دنیا میں اس کا آزالہ ہونا چاہیے تو میں نے کیا کہا ہے کہ دن نہیں چڑے گا انشاءاللہ اللہ کرم فرما دے گا اب یہ تو ان کے لیے ہو گئی نصیحت کہ بھائی جب تک یہ کام نہیں کرو گے کوئی ورد وظیفہ نہیں چلے گا اب آگے آگیا علاج اگر وہ علاج کرتے ہیں اب ذاری بات ہے معافی تو مانگ لی مثال کے طور پر ہم حسر زن رکھتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعویق بھی دے گا جب ان کو بعد میری فقیر کی سمجھ آ جائے گی کہ بھائی کوئی کام ہونا ہی نہیں ہے دو دن اجڑیں گے دس دن اجڑیں گے مہینہ اجڑیں گے انشاءاللہ میرا بیان جو ہے وہ واش لیٹر میں ڈال کے رکھیں گے کہ بعد میں دیکھنے والی لسٹ میں ڈال کے رکھیں گے یا ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں گے میرے الفاظ ان کو چمتے رہیں گے کیا کرتے رہیں گے انشاءاللہ چمتے رہیں گے یاد دلاتے رہیں گے وظیفہ کم نہیں آنا عمل کم نہیں آنا بس لیٹ ہے دیر ہے ان کے نصیب میں ابھی مسئیبتیں لکھی ہوئی ہیں تو نہیں معافی مانگتے تو نہیں مہینے بعد دو مہینے بعد چار مینے بعد مزید زلیل ہو کے چھتر کھا کے مانگنی معافی پڑھنی ہے کیوں یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مظلوم کو رازی کرنا پڑھنا ہے اب ان کو پیسے دے کے رازی کریں ان سے معافی مانگ کے رازی کریں ان کی کوئی خدمت کر کے رازی کریں جو بھی جس طریقہ کار جیسے کوئی رازی ہوتا ہے اس کو رازی کرنا پڑھنا ہے اس کا دل صاف کرنا پڑے گا بات سمجھ آگئے اب یہ فرض کر لیتے ہم کہ ایک آدمی ہے اس نے یہ میری باتیں سنی یہ آب میں کوئی بیٹھا ہوا اس نے یہ باتیں سنی تو اس کو بات سمجھ آگئے بھائی میری زندگی جو الجی ہوئی ہے وہ میں نے فلان وقت پہ جو عمل کیا تھا تو یہ میرے اس گناہ کی پکڑ ہے اب اسے بات آپ میں سے کسی کو سمجھ آگئی اب آپ نے وہ زیادتی کی تھی خزر کے ساتھ اب آپ نے خزر کو منا لیا ہے کیا کر لیا ہے خزر کو منا لیا ہے اب آپ کا علاج شروع ہوگا اب کیا ہوگا علاج شروع ہوگا علاج سے مراد ہے بحالی شروع ہوگی کاٹ نہیں کاٹ تو اللہ والے اسی وقت ہوگئی جب تو نے کہا اے اللہ میری توبہ خزر صاحب میری توبہ علاج تو اسی وقت یہ ہوگیا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس میں برد وظیفہ کی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے بس تو پہلے اللہ سے معافی مانگ اور پھر خزر سے جا کے معافی مانگ لے اس کو رازی کر لے کسی طریقے سے یہ علاج ہو گیا اب کیا ہے بحالی جو یعنی نقصان ہو گیا ہے تکلیفیں ہیں گھر میں بیماری ہیں اب ہم نے کیا کرنے ہیں ان کو بحال کرنے ہیں تو اللہ علاج بحالی کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جو سب سے مجرم موسر اور سو فیصد کامیاب عمل ہے کتنے فیصد کاری صاحب میں نے 99 نہیں بولا کتنے بولا ہے سو فیصد یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے جدہ امجد کو سکھائی سیدہ آدم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ سیدہ حوا علیہ السلام کو سکھائی اللہ کو یہ دعا اتنی محبوب ہے اتنی محبوب ہے اتنی محبوب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا ہر بیان یہاں ہو یا باہر ہو اہر گھوم کے کس بات پہ آتا ہے کہ اے اللہ میری دعویہ اے اللہ میری دعویہ اللہ کو سب سے زیادہ جو فیل پسند ہے وہ ہے توبہ کرنا استغفار کرنا مغفر مانگنا بخشش مانگنا انسان ہے عصہ آ گیا کسی نے گمراہ کیا کسی عامل نے حساب لگانے والے نے بتایا تیری ساس نے کیا کر دیا جو بھی ہو گیا میں اس کی تفصیل مینی جاتے اب حل کیا ہے اے اللہ میری دعویہ پھر جس کو نقصان پہنچایا ہے اس کو جا کے راضی کرنا اس کے بعد اللہ والو یہ دعا ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام اور کلی طور پہ یہ دعا جمالی ہے یہ علاج کیا ہے جمالی اور سورہ تارک علاج کیا ہے جلالی اب ہم جلالی کی بات نہیں کر رہے ہیں اب ہم علاج تک پہنچ گئے ہیں اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں عمل جمالی کی تو یہ جو دعا ہے ربنا ظلمنا انفوسنا وعلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسر یہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام یعنی سو بار صبح اور سو بار شام مانگنی ہے سرور جاگ رہے ہو تمہیں جھونکے آ رہے ہیں مانگنی ہے ابھی میرے موں سے بھی نکلنے لگا تھا کہ پڑھنی ہے میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکا ہے حالانکہ فکرہ تو یہ بندہ نا کہ سو بار پڑھنی ہے تو میں نے روکا ہے اپنے آپ کو پڑھنی نہیں ہے مانگنی ہے پڑھنے سے کچھ نہیں بنتا اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی ہے منگتا بننا ہے اپنے آپ کو اتنا ظلیل آجز اور حقیر بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ یا اللہ میرے سے بتر میرے سے بناگار میرے سے خبیز دنیا میں نہیں ہے کہ میں بھولے کس بھولے میں اپنی جوانی کے تکبر میں اپنی طاقت میں خدا بن گیا طاقت میں خدا بن گیا فَقَالَ آنَا رَبُّكُمُ الْعَالَ اور وہ بولا کہ میرے سے بڑا کوئی رب نہیں فَأَخَدَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَةِ پھر دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِمَيَّقْشَ کوئی ہے کہ اس کے قصے سے عبرت حاصل کرنے والا یہ اللہ فیرون کی بات کر رہا قرآن میں کہ ہم نے اس کو عبرت کی مثال بنا دیا تو اللہ جنہوں نے ہلاکت کے عامال کیے اللہ کی مخلوق کو برباد کرنے کے لیے اللہ ہم کو عبرت کی مثال بنا دے گا کیوں وہ خدا بنے تم کونوں پہ سزائی دینے والے ہمیں اللہ نے بچنے کا اپنی آپ کو بچانے کو مارنے کا حکم ہے یہ شیطان سے بچنے کا حکم ہے تو جو بندہ شیطان کو کہہ کہ یہ میرا دشمن ہے اس کو مارنے کے لیے چل پڑے ہے نا وہ بیوکوف ہمیں شیطان کو مارنے کا حکم ہے یا بچنے کا حکم ہے اب شیطان سے ہمیں بچنے کا حکم ہے مارنے کا حکم نہیں ہے تو بہنوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو ہمیں مارنے کی اجازت ہوگی اللہ شیطان کو مارنے کی اجازت نہیں دے رہا شیعتین کو مارنے کی اجازت نہیں دے رہا جب تک وہ تیرے ایمان کے دشمن نہ ہو جائے دینِ مصطفیٰ علیہ السلام کے دشمن نہ ہو جائے حق اور باطل کا مارکہ نہ ہو جائے چاہے وہ انسان کافر ہے چاہے وہ جنات کافر ہے آپ کسی کو مار نہیں سکتے آپ مار نہیں سکتے دیکھیں ہمارے سندھ کے اندر کتنے ہندو رہتے ہیں کتنے ہندو رہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہم مارنے شروع کرتے ہیں ان کو ہمارے ملتان میں ہندو خاندان رہتے ہیں لاہور کے اندر رہتے ہیں ہندو خاندان رہتے ہیں دیرہ غازی خان کے اندر ہندو خاندان رہتے ہیں تونسل شریف کے اندر ہندو خاندان رہتے ہیں اور کراچی میں پھر تو بتایا نا سندھ میں تو بہت زیادہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ہم تلوار اٹھا کے یا کلاشن کو اٹھا کے چل پڑے نہیں جب جہاد کی شرائط پوری ہوں گی علماء جو ہے وہ ہمیں ہدایت کریں گے بتائیں گے کہ اب یہ تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں پھر جہاد ہے تو ہمارے جیسے ریاستوں میں تو یہ جو فوج جن کی ہوتی ہے ان کو تو اجازت نہیں یہ کام فوج کا ہے ایسے ہی جن علاقوں کے اندر علماء مجود ہیں مشاہد مجود ہیں تمہیں خدا بننے کی کیا ذورت پڑی تم جا کے ان سے پوچھو کہ یہ بندہ میرے سے اتنا اتنا ظلم کر رہا میرے لیے کیا حکم ہے بات سمجھ آئے تو جب یہ دعا مانگو گے پڑھو گے نہیں مانگو گے تو کیا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں اپنے خدا کو مروڑ کے زبا کر کے ظلیل کر کے اپنے اندر سے نکال دوگے اللہ راضی ہو جائے گا یہ دعا پڑھنی نہیں ہے دعا مانگنی ہے اس کو نیٹ سے ڈانلوڈ کریں اس کا ترجمہ یاد کریں تاکہ ایک ایک لفظ جب آپ بول رہے ہوں تو جن کے اوپر ظلم دھایا ہے وہ تیرے سامنے ایسے ہوں جیسے آئینہ ہوتا ہے ان کی تکلیفیں ان کے آنسو ان کی عذیتیں تیرے سامنے ہوں کہ میں نے کیا کیا عذیتیں ان کو دی آج میں ان عذیتوں میں پنزہ ہوں اب تو تمہیں احساس ہوگا تو پھر دیکھو جب تمہارے آنسو گرے گے تو اللہ سنا حالات کو بھی بدل دے گا جنہی جو میں کہہ رہا ہوں بھالی کا عمل ہے وہ بھی چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا اے پالنے والے میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا مجھے فلان نے اقصایا مجھے غصہ آ گیا یا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنا نقصان ان کا ہو جائے گا ہم اپنی جانوں پر کیا کر بیٹھے ظلم اگر تو نے نہ بخشا تو نے رحم نہ کیا میرے مولا کس کے در پہ جائیں گے تو نے معاف نہ کیا تو نے نہ بخشا تو اے اللہ ہم کس کے در پہ جائیں گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہے اللہ اگر معافی تیرے در سے نہ ملی کرم تیرے در سے نہ ہوا رحمت تیرے در سے نہ ہوئی میں تو دنیا پہلے اجار بیٹھا ہوں کل قیامت کے دن بھی اجڑ جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے اجڑ جاؤں گا ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلا جاؤں گا میرا تو کوئی بھی نہیں بنے گا تو اللہ سے یوں محبت بری باتیں راز و نیاز کر کے جس طرح خزر صاحب کو لیپا پوچی کر کے منانا ہے ایسے ہی اللہ کو دکھڑے سنا سنا کے اپنی آجزی مسکینی سنا سنا کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگم میں ظلیل و خار کر کے پیش کرنا ہے اور اللہ کو منانا ہے اللہ کو ہر واسطہ دینا ہے حضور علیہ السلام سمیت کہ اللہ مان جا اللہ مان جا اے اللہ اتنے میں واسطے دوں تو مان مان جاتی ہے وہ خزر مان گیا ہے اللہ توں تو مان جا تو ایک تصویر سے کام بن جے گا ایک رات بھی کام بن جے گا لیکن اس کی پہلی کنین کی گولی کو ان سے یہ کڑوی خزر سے معافی مانگنا سب سے بڑا مسئلہ نفس کا ہے اللہ سے یہ جو میں کچھ سکھا رہا ہوں یہ کر لوگے لیکن یہ محصر نہیں ہوگا جب تک بندے سے معافی نہیں مانگی اس علاج کا پہلا سٹیپ کیا ہے بندے کو منانا ہے مظلوم کو منانا ہے پھر اللہ کو منانا ہے تو اللہ مانا ہوگا اللہ سے پہلے معافی مانگو گے اعتراف جرم کرو گے احساس ندامت ہوگا بشے معنی شرمندگی ہوگی تو پہلے اللہ قبول کرے گا تیری توبہ تو حفیظ کا دل بھی یا خزر کا دل بھی اللہ نرم کرے گا بات سمجھا گی تو پہلے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے غلطی کا اعتراف کر رہے اللہ کے سامنے پھر جا کے جو مظلوم ہے جس کو دکھ دیا ہے ہاں یہ اس میں ہو سکتا ہے اگلی بات اللہ رب العزر نے جو میرے ذہن میں ڈالی کہ وہ مائے بہنے جنہوں نے یہ جلالی عمل کیا یا جن کو نقصان دیا آج سے پندرہ سال پہلے سولہ سال پہلے ٹھارہ سال پہلے وہ مر گئے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے نا یا پانچ سال پہلے بھی یہ حرکت کی ہے جس کے خلاف یہ کام کی ہے وہ مر گیا ہے اب کیا کرے اب اس کی قبر پہ جا کے معافی مانگو قبر پہ نہ کروڑو جا کے اس کو مناؤ اب عورت ہے وہ کہے گی حضرت صاحب ہمیں تو معلوم ہیں ان کی قبریں کہاں ہیں وہ تو اس شہر میں رہتے ہیں ہم اس شہر میں رہتے ہیں ہم کیسے جائیں اس کا پھر حل یہ ہے کہ ہر روز تو اس کو فاتحہ پڑھ کے احسال سواب کر ہر روز فاتحہ پڑھ کے اسے احسال سواب کر پھر اس کے جو لوحکین زندہ ہیں ان سے معافی مانگو تاکہ وہ اس کے لوحکین جب ان کا دل تھنڈا ہو جائے گا تو وہ بھی دعا کریں گے اور تو بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے اور بات گھوم کے کہاں آتی ہے کہ پہلے مظلوم کو منانا ہے پھر ان مسیبتوں سے نکلنا ہے ورنہ ان مسیبتوں سے ہم نکل نہیں سکتے اب آپ اعلاج مختصر کر کے آپ سن لیں وہ تمام حضرات جنہوں نے سورہ تارہ کا عمل شروع کیا ہوا ہے ان کا تو اس بیان کے ساتھ یہ آج میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے انہوں نے جو عمل کیا ہوا ہے وہ اپنا عمل جاری رکھے میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ عمل توڑ کے ادھر آو گے سورہ تارہ کی رجت ہو گئی تم اپنے گھر راضی تو میں اپنے گھر راضی اللہ ارشت راضی میرا کوئی تعلق واسطہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اس لئے اپنی حدود میں اپنی اوقات میں رہو اور ذمہ داری کا مزارہ کرو کہ علاج کو علاج سمجھو اب یہ نہیں ہے کہ ادھر تھے بھاگ کے ادھر اور ادھر تھے بھاگ کے ادھر اب یہ لوگ میرے مخاطب نہیں ہیں آج مخاطب وہ لوگ ہیں جو سورہ تارہ کا عمل کر رہے ہیں لیکن انہیں نفع نہیں ہو رہا ایک وہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ مجھے سن رہے ہیں یا علاج ابھی شروع ہی نہیں کیا تھا سنتے ہیں آتے ہیں لیکن علاج شروع ہی نہیں کیا انہیں سورہ تارہ پڑھی ہی نہیں ہیں تو ان سب کو اجازت ہے کہ وہ اپنا علاج سورہ تارک سے کرنے کی بجائے وہ اس دعا سے اپنا علاج کر سکتے ہیں اب کہانی سمجھ آگئی یعنی جو علاج پہلے شروع کر چکے ہیں وہ علاج توڑیں گے نہیں یہ وہ لوگ اب آج اس میں آئیں گے جو نئے ہیں اور وہ لوگ ہوں گے جن کو سورہ تارک سے نفع نہیں ہوا تو یہ سب لوگ اس کے اندر آئیں گے وہ بھی تمام اس سے نفع جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے کسی کو دکھ نہیں دیا ہوا ان کے ذنب کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان سے تو لاعلمی میں خطا ہوئی نا یعنی انہوں نے غلط وضائف پڑھے رسالے سے یوٹیوب سے وغیرہ وغیرہ یہ جو ظالمین ہیں ان کا میں نے ساتھ طریقہ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے پہلے مظلوم کو رازی کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے ایک تصویر اس دعا کی یعنی سو بار صبح اور سو بار شام مانگیں گے حالانکہ میں غلط بول رہا ہوں پڑھیں گے لیکن میں جان بوش کے بول رہا ہوں مانگیں گے پڑھنی نہیں ہے مانگنی ہے اللہ کو منانا ہے سمجھا گی اول و آخر گیارہ بار درودے پاک دویری درودے پاک یہ آپ کا عمل چلا وظیفہ جو بھی آپ کہہ لیں کٹ کہہ لیں بحالی کا عمل کہہ لیں گی مکمل ہو گیا اب آپ نے سارا دن اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا جب کٹ ہو رہی ہوتی ہے کوئی کام نہیں ہوتے خدا کی قسم بندے کا دل کرتا ہے دیوار میں ٹکرے مارے اتنی کھرانٹ عوام ہے پاکستانی کہ دنیا میں سالیں دیتی ہے لیکن میں رب کے نظام پہ اس کے فیصلوں پہ حیران ہوں کہ جب رب کسی کو پکڑ لیتا ہے اس کی مت مار دیتا ہے مت مار دیتا ہے اتنی کھرانٹ قوم ہے اتنی کھرانٹ قوم ہے کہ لوگوں کے پلاٹ بیچ دیتی ہے انہیں پتا نہیں ہوتا قبضہ کر لیتی انہیں پتا نہیں ہوتا یہ نہیں ہو کہتے ہیں کہ پانچ انگلی ہاں نہیں ہیں یہ ہاتھ میں رکھے انگلی اتار کے لے جاتے ہیں بند بندہ دے کے تچار رہ گئی اتنی کھرانٹ عوام ہے یہ دنیا کہہ دی میں نہیں کوئی الزام لگا رہا میں بھی تو پاکستان نہیں ہوں یہ اتنا کھرانٹ ہونے کے باوجود اتنے شاتر اور چلاک خود غرض ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں جب اللہ والو جنگ ہو رہی ہوتی ہے گاری سب جاگ رہی ہیں خدا نہ خاصہ کسی ملک جنگ ہو رہی ہوتی ہے کیا اس ملک کے اندر دفاتر چل رہے ہوتی ہیں کاروبار چل رہے ہوتی ہیں ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے اللہ نہ کرے سلاب آ جاتا ہے آفت آ جاتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے تو کیا کاروبار ہوتی ہیں خوابے چلتے ہیں بندے کو اپنی جان کی پڑ جاتی ہے اس تک کسی ملک کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ تو ہر وقت جان کی پڑی ہوئی ہے اس وقت کوئی آ کر آپ کو کہے میرا پلاٹ خرید لو تو آپ کہیں گے پاغل ہو گیا پہلے جو ہیں وہ جو آ رہے ہیں تو تو کہے پلاٹ خرید لو کوئی آ کر جی میرا سونا خرید لو کوئی کام کریں گے کوئی تجارت کر رہے گی نہیں کریں گے نا تو جب جنات کے ساتھ لڑ رہے ہو جادو کی کارٹ کر رہے ہو یہ جنگ لڑ رہے ہو تو پھر دوسری کام اس کے ساتھ کیوں شروع کر دیتا اب یہ ساری اکل آپ کو آگئی اب سر بھی آپ مار رہے ہیں اب کیا ہے کہ جب جادو کی کارٹ کر رہے ہوں چاہے کوئی بھی عمل کر رہے ہوں سورہ تارک کی بات نہیں ہے ان حلاج کی اندر آپ کوئی وظیفہ نہیں کر سکتے کیوں آپ کی جنگ چل رہی ہے آپ حالتیں جنگ کے اندر ہیں اور اپنی جنگ کے اندر اپنی توجہ رکھیں یقصور رکھیں کہ کہیں سے نقصان نہ ہو جائے اور کچھ سے کہتے ہیں کہ اپنا کام پہلے گیر میں نہیں ساتھویں گیر میں رکھیں دشمن کے اوپر تاکہ آپ غالب آ کر رہے ہیں اب آپ یہ وظیفہ بھی کر رہے ہیں کارٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ پندرہ وظیفے شروع کے یہ ہوئے ہیں تو اکیلا بندہ پندرہ محاصفے کیسے لڑے گا پھر نقامی تو او پہی ہے پھر کہنے حضرت صاحب وظیفہ اثر نہیں کر رہا تھا اب یہ بات سمجھ آگئی کہ جب چاہے یہ لوگ ظالمین جو ہیں یہ یا یہ لوگ جو لاعلمی میں مارے گئے ہیں یہ لوگ ہیں دونوں کے لئے کیا ہے کہ جب کارٹ کا عمل کریں گے اس کو دوران کوئی عمل نہیں کرنا ایک تصویح یعنی سو بار یہ دعا صبح مانگیں گے اور سو بار یہ دعا رات کو مانگیں گے کوئی ایک وقت مقرر کر لے اور بکیہ سارا دن درود پاک پڑھنا ہے بکیہ سارا دن درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک کے اندر بھی کیا ہے درود ابراہیم جو نفع درود ابراہیم سے ہوگا وہ دوسرے کسی بھی درود سے وہ نفع نہیں ہوگا لیکن کیا ہے ان میں جو مرد حرزراتی عمل کریں گے وہ دکان پہ دفتر میں درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے وہ بھول جائیں گے ایک حصہ پڑھیں گے دوسرا بھول جائے گا پھر یہ کہ وہ کام کریں گے اتنا لمبا درود پاک پڑھتے ہیں اس طرح مائیں بہنیں وہ گھر میں کام کر رہی ہیں کشن میں کام کر رہی ہیں وہ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے لیکن کیا کرنا ہے درود سے فارق نہیں رہنا چاہے وہ اللہم صلی علیہ محمد پڑھیں چاہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں حالدے درود میں رہنا ہے حالدے درود میں رہنا ہے اب میں آئے یہاں آپ کو ایک نکتہ دے رہا ہوں پچھلی محفل میں بھی بھی یہ بات کرنے لگا تو بات کرتا کرتے ہوئے میرے ذہن سے یہ نکل گئی آج میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات اپنے دل میں اتار لیں جب آپ جادو کی کاٹ کریں گے بلال جادو کی کاٹ کریں گے کسی بھی عمل کے ذریعے چاہے وہ سورہ تارک ہو چاہے یہ میں نے جو دعا بتائی ہے اس کے ذریعے ہو آخری دو کل ہو آیت الکرسی ہو کوئی بھی عمل کسی نے بتایا اس سے آپ جادو کی کاٹ کر رہے ہیں کارٹ کرنا ایک الگ عمل ہے کارٹ کرنا ایک الگ عمل ہے لوگ یہ روتے ہیں حضرت صاحب ہم جادو کی کارٹ کر رہے ہیں ہمارے حالات نہیں بدل رہے یعنی حالات بدلنے سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے روکڑا نہیں آرہا پیسہ نہیں آرہا بیٹی کے رشتہ نہیں ہو رہا فلاں مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو رہا بھئی جب کارٹ کر رہے ہوں گے آپ جنگ لڑ رہے ہیں جنگ میں نئی امارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں میں نے پھر کیا کہا ہے یہ قوم اتنی شاتر ہے لیکن یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ابھی دیکھیں میں نے مثال دی ہے ادھر لے کر گئے ہمیں تو فوراں سمجھ گئے فوراں سر مار رہی ہے ایسے زکار رہے ایسے زکار رہے ہر بات یہ سمجھ آ رہی ہے حالت جنگ میں نئی امارتیں پلازے کھڑے ہوتے ہیں نیک کاروبار ہوتے ہیں جب جنگ ختم ہو جائے گی بحالی تب شروع ہوتی ہے اور یہ ہمارا سر کھاتے ہیں حضرت صاحب پندرہ دن ہو گئے نے حضرت صاحب پین ہفتے ہو گئے ہیں حضرت صاحب چھے ہفتے ہو گئے ہیں حضرت صاحب کوئی سرانے سے نیچے سے دو کروڑ نکلا نہیں ہے گیٹ پہ آگے سے نے دیا نہیں ہے بھائی تو جادو کی کٹ کر رہا ہے بحالی تو ہوئی نہیں ابھی بحالی تو ہونی ہے بعد میں اب جو میں آپ کو نکتہ دے رہا ہوں وہ یہ جب جو عمل آپ جادو کی کٹ کے لیے استعمال کر رہی ہیں بحالی اس سے نہیں ہوتی اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ صورت تارک پڑھیں گے تو ہمیں رنگ لگ جائیں گے نہیں نہیں صورت تارک تو جو گھر میں رزق ہے وہ بھی لے کے اڑ جائے گی جو چار پیسے پڑے ہیں کوئی دس زار بیس زار بیس زار بیس لاک پندرہ لاک کوئی پڑھا ہوا ہے کہ وہ کاروبار کے دو گاک آتے بھی ہیں صورت تارک تو وہ بھی لے کے نکل جائے گے وہ جلالی عمل ہے وہ جلالی عمل ہے اب لوگوں نے کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں صورت تارک پڑھتے جائیں گے نوٹو آتے جائیں گے نوٹو آتے جائیں گے بچیوں کے رشتے آتے جائیں گے پلا سے کھڑے ہوتے جائیں گے اپنا پانچوں گی سرکڑائی میں ہوں گی بھائی یہ تو دو دھاری تلوار ہے جب تلوار چل رہی ہے نوٹو پانچوں سے آجے گا امن ہوگا منصوبے بنیں گے بھائی ہوگی نئے کاروبار کھلیں گے بلازیں بنیں گے دکانیں بنیں گی اور کئی ذرائع پیدا ہوں گے ان سے بھائی ہوگی تو وہ تمام ذرائع جو پیدا ہونے ہیں وہ درود پاک سے ہونے ہیں اب آپ کو میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل آپ جادو کی کارٹ کی نیت سے کریں گے اس سے بحالی نہیں ہوتی رنگ لگتے ہیں پانچوں گی سرکڑائی میں ہوتا ہے درود پاک سے ہوتا ہے جس کو امت چھوڑ چکی ہے جس کو امت چھوڑ چکی ہے نہ استغفار کو وظیفہ مانتی ہے اور نہ درود پاک کو وظیفہ مانتی ہے اللہ کلی جو چند ہیں اللہ ان کو رنگ لگائے ہوئے ہیں ان کو رنگ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ تو اب بات سمجھ آگئی کہ کسی بھی عمل سے تھورتارک صرف نہیں کسی بھی عمل سے جب آپ جادو کی کارٹ کر رہے ہوں گے کارٹ ہونا ایک الگ معاملہ ہے بحالی جو ہوگی جو رنگ لگیں گے جو آپ اپنے پریشانیوں جو آپ کو ہیں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا کاروبار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کچھ وہ سارا کچھ جو بحال ہوگا وہ درود پاک سے ہوگا یا اور آسان کر دیتا ہوں آج سے پانچ سال پہلے جس آپ مقام پہ تھے جہاں سے آپ گرے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں وہی دوبارہ عزت والا سودہ مقام ملے وہ مقام اس کارٹ والے عمل نے نہیں لینا اس نے تو صرف رستہ کھولنا ہے وہ مقام ملے گا درود پاک کے صدقے جس مقام سے آپ گرے ہیں یعنی آپ کروڑ پر دیتے آج زکاة لینے والے بانے گئے ہیں تو یہ جو جلالی عمل ہے یا کارٹ کا عمل ہے یہ کیا کہہ رہے گا بندش کو توڑے گا تیرے دشمنوں کو ہٹائے گا درود پاک تجھے بحال کرے گا درود پاک کیا کرے گا بحال کرے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی عمل سے جادو بھی کارٹ کریں گے لیکن درود پاک کی کسرت نہیں کریں گے ایک تو آپ کا رجت میں پھنسنے کا امکان بڑھ جے گا وظیفے کے ناکام ہونے کا امکان بڑھ جے گا اور تیسرا کیا ہوگا کہ آپ تو پڑھے دنیا کے لیے روکڑے کے لیے روکڑا نہ ملسی یہ آپ تھنڈ پروگرام ہوگا روکڑا نہیں ملتا روکڑا ملتا درود سے روکڑا ملتا ہے استغفار سے ادھر آتے نہیں ہیں تو اگر تو یہ چاہتے ہو کہ جہاں سے ہم گرے ہیں اللہ اس سے بھی اچھا مقام دے دے تو دن رات استغفار کرو دن رات درود پاک پڑھ اور اوپر میں نے کیا کہا کہ جب درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے یہ نہیں مصروفیت کا وقت ہے کچھ نہیں کر سکتے تو صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد یہ کرتے رو اگر یہ نہیں کر سکتے تو صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ جو بیٹھ کی ہے کوشش کروکر روزانہ درود ابراہیم ایک ہزار بار پڑھا چاہے تو اللہ ورہو جب جیس طرح میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ طریقہ بتایا ہے جب آپ جمالی عمل کریں گے یعنی یہ دعا والا عمل کریں گے جس لئے آدم علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ السلام کی دعا ہے اطراف غلطی والی اطراف گناہ والی جب اس کو آپ پڑھیں گے پڑھ کے آپ جمالی عمل کے ذریعے اپنی بندش کی جادو کی رجت کی کاٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تین ہفتوں کے اندر اندر آپ کے جادو کے معاملات رجت کے معاملات بیماریوں کے معاملات روحانی مالی صحت کی بندش کے معاملات وہ کنٹرول میں قابو بے آ جائے گے ادھر درود پاک کی قصرت کریں گے اللہ رحمت کے دروازے بھی ساتھ کھولتا جائے گا رحمت کے دروازے بھی کھولتا جائے گا میرے نبی علیہ السلام نے میرے کملی والے نے اشاء فرمایا ہے جو مہا سے اتنا کہتا ہے صلی اللہ علیہ محمد یہ درود پاک امام مالک پڑھتے تھے خضر صاحب جا کر رہے ہیں یہ درود پاک کون پڑھتا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ محمد اللہ اس کے اوپر ستر دروازے رحمت کے کھولتا ہے اب بات سمجھ آگئی کہ میں اہمیں نہیں بولی آ رہا میں ہوش ہو آواز میں ہوں کہ یہ بحالی ہونی ہے جب رحمت کے دروازے کھلیں گے وہ والا مقام جہاں سے آپ گرے ہیں وہ تب ملے گا جب درود پاک پڑھیں گے ایسے کوئی شخص ہے یا کوئی خاتون ہے عورت ہے وہ صاحبہ نسبت تھی اس کو کیفیات حاصل تھی کوئی پیر صاحب ہے سمجھ آگئی صاحبہ نسبت لوگ بھی تو ہے جو پھنس جاتے ہیں گلتی ہیں ہو جاتی ہیں ہم بھی تو پھنس دیں ہر دو چار مہینے کے بعد ہم پھنس جاتے ہیں تو اس کا کیا ہے کسی ایسے بندے کی ہیں ان کی اس کی کیفیات سلب ہو گئی ہیں عامل ہے اس کا عمل بند گیا ہے اس کا عمل چل نہیں رہا سمجھ آری بار کیفیات سلب ہو گئی ہیں عمل بند گیا ہے تو اس کی بہالی کس سے ہوگی صلی اللہ محمد کہ ایک بار وہ صلی اللہ محمد کہے گا اللہ کے نبی الاسلام کے فرمان کے مطابق اللہ ستر دروازے رحمت کے کھولے گا اور جو درودِ ابراہیم پڑھے گا اس پر کیا کمال ہوگا بلا عرصہ سمجھ آگئی تو تب جہاں سے آپ گھرے ہیں وہ مقام تب آپ کو واپس ملے گا اس طرح جو صابعہ نسبت لوگ ہیں کیفیات والے لوگ ہیں تصرف جن کو حاصل تھا یا عاملین حضرات ہیں جن کو تروہانی طاقت حاصل تھی ان کی وہ سلب ہو گئی مردین ہیں ان کا فیض سلب ہو گیا تو اللہ کوئی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ تیرے سلب شدہ فیض کو بحال کر دے دو ہی کام ہیں یا کسی اللہ والے کی توجہ ہو جائے یا درود پاک ہے بس کوئی وظیفہ کام نہیں ہے تب وظیفہ کرو گے تو رجت میں پھنج جائیں گے سابعہ نسبت بھی عامل ہے وہ بھی رجت میں پھنج جائے گا جب ایسے حالات ہو جائیں عاملین کے ساتھ یا جو سابعہ نسبت لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا فیض سلب ہو جائے کوئی کالی نظر والا ہے کوئی جادو گئر ان کا فیض باندھے عاملین ہیں ان کا کوئی عمل باندھے تو وہ اب جارے نکارہ ہو گئے ہماری طرح ہو گئے ان کا کوئی حیثیت نہیں رہ گئی وہ تو پیشہ پر لوگ ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ وظائف نہیں ہیں بلکہ وظائف کا سردار ہے وہ کیا ہے درود پاک ہے رحمت کے دروازے کھٹ کھٹاتے جاؤ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد انشاءاللہ اللہ رحمت کرتا جائے گا تو اللہ بلو یہ عاملین کے اوپر صحابہ نسبت لوگوں کے اوپر سالکین کے اوپر یہ عمل چلتا ہے تو تیرے میرے پر یہ کیوں نہیں چلے گا سمجھ آئی بار درودِ ابراہیم سارا دن کم از کم تین سو تیرہ بار جب مصروفیت کی گھڑیاں ہیں تو کیا ہے صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور علاج کے لیے یا کاٹ کے لیے کیا ہے یہ نوے دن کا علاج ہے تین مہینے کا اب یہاں آکے وہ حضرات خواتین حضرات جنہوں نے یہ عمل کرنا ہے اگر تو ان کے ایام کا مسئلہ ہے یعنی ابھی عمر کام ہے میں کیا کہتا ہوں کہ علاج کو علاج اس عمل کا ایام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی قرآن کھول کے آپ نے نہیں پڑھنا یہ دعا زبانی پڑھنی ہے تو جو آپ نے اوقات مقرر کی ہیں ایام کے دوران بھی یہ علاج چلتا رہے گا سمجھ آئی بات کہ یہ کوئی نماز تو ہے نہیں یا قرآن کی تلاوت تو ہے نہیں جو آپ کو بند ہو جائے گی تو یہ علاج چلتا رہے گا مرد حضرات کو کوئی دکت نہیں نوے دن یہ کریں گے اس کے ساتھ صدقہ خیرات جو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے جو آپ کی حیثیت ہے وہ کر دیں نوے دن کے بعد پھر آپ اسی عمل کو پہلے کتنی بار پڑھ رہے ہیں کاری صاحب سو بار صبح سو بار شام اب آپ نے جب نوے دن مکمل ہوگے پھر آپ کیا کریں گے ہر ہفتے دس مرتبہ اس دعا کو کم کرتے جائیں گے اب یہ ہے وہ غلطی جو عوام کر کے پھنس جاتی ہے رجعت کے اندر اب دیکھیں عمل میں نے بتایا اس کا ایک طریقہ بتایا کہ کیسے کرنا ہے اب میں کیا بتانے لگا ہوں کہ اس کو ختم کیسے کر رہا ہے تو ساڑھی عوام جے کام ہو گیا تے آو پہ آئے جے کام نہ ہو گیا تے اے پہ آئے اے بابا بڑی پھرتا ہے دتا تھا فیدہ تھا کوئی ہویا نہیں ہے کام ہو گیا تے آو پہ آئے پروائی کوئی نہیں کام ہو گیا موج مستی گا رب کو بھول گئے تے جے کام نہیں ہو گیا تے بابے تے مو دوتے جس عامل سے لیا ہے پھر اس کو کوسنے دیں گے یہ معلوم نہیں ہے کہ کام ہو جائے تو کیسے ختم کرنے شروع کیسے کرنے اور اگر وظیفہ چھوڑنا بھی ہے تو چھوڑنا کیسے اب کرنے کا طریقہ تو آگیا اب ہم کیا کرنے لگے ہیں عمل کو چھوڑنے لگے ہیں اب ہمارا سفر واپسی کا شروع ہو گیا کیونکہ اب کارٹ ہو گئی ہے اب رہ گئی ہے بحالی تو بحالی تو سارے زندگی ہونی ہے درود پاک اور استقفال سے جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا بحال ہوتے جائیں گے بلکہ اللہ اور آگے بڑھاتا جائے گا اب ہم کیا کرنے لگے ہیں واپسی مارشالہ اب ہم کیا کرنے لگے ہیں واپسی اب ہم نے ہر ہفتے دس مرتبہ اس دعا کو کم کرتے جانے ہیں یعنی آج نوے دن مکمل ہوگے اگلے دن سے اب ہم کیا کریں گے اگلے جو دو ہفت ایک ہفتہ ہوگا سات دن جو ہوں گے ان میں ہم یہ دعا نوے مرتبہ پڑھیں گے صبح و شام اسی مرتبہ صبح و شام ستر مرتبہ صبح و شام اسی طرح ساٹھ پچاس چالیس تیس بیس تو یہ یوں ہمیں نو ہفتے لگیں گے پیچھے آتے ہوئے سمجھا ہے نو ہفتے ہمیں آئیں لگیں گے پیچھے آتے اور عوام کیسے وظیفہ چھوڑ دی اوپے آئے یعنی نوے دن ہمیں جاتے لگے ہیں اور نو ہفتے ہمیں لگیں گے وظیفہ چھوڑ دے اب ہم کہاں آگے ہیں ایک دس کے اوپر یعنی ہم نوے چھوڑ چکے ہیں پہلے سو تھی پھر نوے ہوئی پھر اسی ہوئی پھر ستر ہوئی پھر ساٹھ ہوئی پھر پچاس ہوئی پھر چالیس پھر تیس پھر بیس آج مفرس کیا نو ہفتے گزر گئے آج ہماری دعا کتنی رہ گئی ہے دس بار صبح دس بار شام یہ ساری زندگی کے لیے ہے یہ ہوتا ہے عمل کا طریقہ عورتوں نے خانستور پہ اس کے بعد مردوں نے مزاق بنایا ہوا ہے اب اس دعا کو ساری زندگی آپ چھوڑ نہیں سکتے سورہ تارک کا اپنے عمل کر لیا ساری زندگی چھوڑ نہیں سکتے سورہ توبہ کا عمل آپ نے کر لیا ساری زندگی چھوڑ نہیں سکتے جب آپ چھوڑیں گے آپ اجڑ جائیں گے رجت میں آ جائیں گے ساری زندگی بیران ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اس لیے کہتا ہوں کہ وظائف نہ کرو وظائف نہ کرو لیکن عوام کہتی ہے تمہیں حوض کے مارے ہوئے جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی نہیں ہے اور ایک ایمان بن گیا یقین بن گیا کہ وظائف پڑیں گے تو ہمارے کام بنے گی بھائی بنتے ہیں لیکن ایک وظیفہ کرو اس کا طریقہ یہ ہے اب مجھے بتائیں کاری صاحب مثال کے طور پر میں ہی ہوں میں سورہ مزمل کا بھی عامل ہوں آیت الکرسی کا بھی عامل ہوں چہل کاف کا بھی عامل ہوں حضب الباہر کا بھی عامل ہوں دعا سیفی کا بھی عامل ہوں سورہ جن کا بھی عامل ہوں پھر چاروں کل کا بھی عامل ہوں اب مجھے بتائیں کہ میں نے سب ان میں سے دس دس مرتبہ گیارہ گیارہ مرتبہ میں نے تقرار کرنی ہے میں پاگل نہیں ہو جاؤں گا پھر دیکھیں ابھی میں پڑھ سکتا ہوں اللہ نے مجھے صحیح تاندرسی دی ہوئی ہے اگلے دس پندرہ سال کے بعد میری عمر اور ڈھل جاتی ہے یا اللہ نے کوئی بیماری آ جاتی ہے میں پڑھوں گا جب میں کمزور ہو جاؤں گا تو وہ شیعاتی میرے پر کیا ہو جائے گی ہاوی تو اللہ والو جو عامل ہوتا ہے کوئی بھی دنیا میں عامل ہو جو کامیاب عامل ہے بندے کا پتر عامل ہے جس کو استاد کا عامل ملا ہوا اس کے پاس تین عمل ہوتے ہیں کتنی عامل ہوتے ہیں تین جس عامل کے پاس تین عامل سے زیادہ عامل ہوتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ عامل نہیں ہوتا وہ فرمتو مال ہوتا ہے وہ عامل نہیں ہوتا وہ عامل نہیں ہوتا میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں دیکھیں جب ہم میڈیکل کی گریجوشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم گلی محلوں میں کلینک بناتے ہیں تو آپ آج عامل کو اتنا شعور آ گیا ہوا ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جی پی کے پاس جا رہے ہیں محلے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں جنرل ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں سپیشلسٹ نہیں ہیں چھوٹا موٹا کام ہوئے تیعیدے کو تو جو اگر مسئلہ دل کا ہو جہا ہے یعنی یہاں تاکہ کان میں بھی کوئی درد زیادہ ہو گیا ہے کوئی پی پڑ گئی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ کا ذہن فور جائے گا سپیشلسٹ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ یہ جو محلے میں بیٹھا ہوا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا میڈیکل پیکٹیشن ہے یا ڈینڈر سرچن یہ چھوٹا موٹا ہمارا کام نہیں کر سکتا ہے چھوٹا موٹا کام ہمارا کر سکتا ہے یہ بڑا کام نہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا سپیشلسٹ پر بین ہی وہ عاملین حضرات جنہوں نے کئی بزائف کیے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا عامل وہ ڈنڈے والا ہوتا ہے جس کے پاس تین عمل ہوتے ہیں حد چار ہو گئے اس سے زیادہ نہیں ایک عمل ہوتا ہے اس کے حسار کا یہ تو بیسے ہی اس کا ہو گیا مثال کے طور پر میں ہی ہوں تو میرے پاس تین عمل ہیں تو ایک عمل تو میرا ہو گیا حسار کا تو وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں پیچھے رہ جاتے ہیں دو عمل ایک عمل عامل نے پیچھے رکھنا ہے اللہ نہ کرے کسی وقت کوئی دشمن کوئی حاصل اس کا عمل باند دیتا ہے تو وہ دوسرے سے کام لیتا رہے گا تو جو عمل چلے گا وہ ایک ہی ہے ایک وقت میں ایک ہی عمل پڑھائی کر کے وہ اپنے کام کو نکلوائے گا بات سمجھائی اور ایک عمل کی پڑھائی تقرار تحصیر کو وہ چھپا کے رکھے گا سکے باب کو کہ یہ وہ نہیں بتائے گا کہ میں کیا پڑھ کے دم کرتا ہوں کیوں جب وہ لوگوں کو بتا دے گا ہو ستا اس میں کوئی دشمن ہو مثال کے طور پر وہ سورہ مزمل پڑھتا ہے وہ لوگوں کو بتا دے میں سورہ مزمل پڑھتا ہوں تو کوئی اس کی سورہ مزمل کی تحصیر باند دیتا ہے وہ تفارع ہو گئے کب کھولے گی اللہ جانتا ہے تو اس لئے عاملین نے ایک دو عمل پیچھے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ایک عمل سے کام چلاتے ہیں اللہ نہ کرے وہ عمل کو ان کا دشمن باند دے تو پھر وہ اس کی کارٹ کرتے رہتے ہیں دوسرے عمل کے ساتھ کام چلاتے رہتے ہیں تو تین چار عمال عامل کے پاس ہوتے ہیں اور وہ دنڈے والا عامل ہوتا ہے اور جس کے پاس پورا شاپر ہوتا ہے پنچ سورتہ سمید وہ انہ ہوتا ہے وہ بیوکوف دنگر ہوتا ہے عامل نہیں ہوتا وہ خود بھی تباہ ہوا ہوتا ہے جو اس کے پاس لوگ آتے ہیں انہیں بھی برباد کرتا ہے تو اب عامل کے پاس تین چار عمال ہیں لیکن اسے کام کس سے رہنا ہے ایک عمل سے تو جو عامل ناس ہے یہ تھارا تھارا وزیفے پڑھ رہی ہے اب بیوکوفی کھلی ہے اب بیوکوفی کا پتہ چلے پھر کہتے ہیں حضرت صاحب آپ اتنا کھول کے بیان کر دیتے ہیں بندہ مو نہیں بہات سکتا آج کل عورتیں میری بڑی خلاف ہوئی ہوئی ہیں عورتوں کا بس نہیں چاہتا مجھے گولی مار دیتی وہ کہتے ہیں حضرت صاحب یہ بیانات ہمارے شہروں نے سن لیے ساڑھیاں طلاقہ در نکت پہی ہیں لفاف جپا کے بھئی میں کسی کا نام نہیں لے رہا اللہ نہ کرے میں تو آئینہ دکھا رہا ہوں اب اس آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ داگدار نظر آ رہا ہے پیگمنٹیشن نظر آ رہی ہے نشان کالے نظر آ رہی ہے میرا کیا قصور ہے آئینے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا عامل جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کے پاس تین چار عامال ہوتے ہیں سارے تو وہ ساری دنیا کا علاج کرتے ہیں میں نے کیا بتایا ہے وہی ڈنڈے والا عامل ہوتا ہے تو عاملوں نا پنتالی پنتالی وظیفے بعض دفعہ وہ مجھے بیجتے ہیں اتنے دن لمبے میں سو اے پڑھنی ہے ہون اے پڑھنے کل اے پڑھنے میں کہے اینیت سالن بیالہ دنی بند ہے جنہیں تو بنائے اتنی ڈشے ہیں تو جو امیر گھر کا بندہ اپنے بچے یا بچی کی شادی کرتا ہے بوفی میں اتنے کھانے نہیں ہوتے جنہیں تو نے بنائے ہوئے اور پھر جب میں آگے سے کہتا ہوں کہ بھئی ایک رکھو باقی سارے بند تو نالی موں اتر جانتا ہے ایک ایک ہو جا پیر ساروں کو بند کر آتا ہے یعنی انہیں میرا کمال نظر آنے کی بجائے خامی نظر آتی ہے کہ بھئی اتنے کھانے بنا کے بھی کوئی راضی نہ ہوا ہم دال پہ راضی کیے جا رہے ہیں الحمدللہ خان کا میں دیکھیں لوگ دال یا جو کچھ بکا ہوتا ہے ایک ڈش پہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں تو شادی والے گھر میں بیسیوں کھانے ہوتے ہیں لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں اللہ بھلو فقیر کا یہی تو کمال ہے یہی تو نسبت کا کمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سب کچھ بند کر دو جو ہم کہتے ہیں وہ کرو دیکھو کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے تو اب کیا کرنا ہے جو لوگ یہ عمل کریں گے تو میں نے سارا طریقہ سمجھایا اوپر جانے کا بھی اور واپس آنے کا بھی اب کتنی رہ گئی دس بار دس بار یہ دعا صبح و شام ساری زندگی پڑھتے رہنے تاکہ یہ عمل ہمارے ہاتھ میں رہے گا اللہ رب العلی صاحب مجھے بھی آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے شرائط اس کے ساتھ سمجھائی ہیں ان شرائط کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے باقی میں نے کیا بتایا ہے کہ جتنا وقت آپ جب پیچھے آتے جائیں گے آپ کا وقت بچتا جائے گا وہ سارا وقت بھی کس پہ لگانا ہے درود پاک میں اس سے آپ بحال بھی ہوں گے اور اللہ مزید عزتیں بھی آپ کو عطا فرمائے گا اور جو اگلی بات میں نے کہی کہ یہ عمل وہ نہیں کر سکتے جو پہلے کوئی بھی کارٹ کا عمل کر رہے ہیں چیسور تارک کا کر رہے ہیں چیسور توبہ کا کر رہے ہیں یا کوئی عمل بھی کارٹ کی جادو کی کارٹ کا کر رہے ہیں وہ یہ عمل نہیں کریں گے آخری بات آخری بات آخری بات اور بڑی اہم بار اس عمل کے ساتھ خضری عمل ضرور کرنا ہے کیوں ہم نے کیا کرنی ہے جادو کی کارٹ تو جادو کی کارٹ کریں گے تو حسار نہیں ہوگا تو پھر موت نقد و نقد ہے خضری عمل آرزو چینل پر اپلوڈڈ ہے اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے وہ کیا ہو جائے گی ہماری حفاظت اور یہ دعا کیا ہو جائے گی ہمارا ہتھیار بس اب اللہ علوہ دیکھو دو عمل ہے ایک ہو گیا حسار کا حفاظت کا خضری عمل اور ایک ہمارا جادو کی بندش کی اور رجت کی کارٹ کے لیے ہو گیا یہ دعا ٹھیک ہو گیا اور باقی خیر و برکت کے لیے بحالی کے لیے درود پاک اور استغفار وہ تو اگر فرقو کسی قد پر جادو نہیں بھی ہے درود پاک تو سب نے پڑھنا ہے استغفار تو سب نے کرنا ہے تو یہ میں نے سارا نظام آپ کو بنا کر دیا ہے مسئبتوں سے نکلنے کے لیے محض ایک عمل کتنی متسمیہ دیئے ہیں ایک عمل کتنے وظیفہ دیئے ہیں ایک وظیفہ تو ایک وظیفہ سے انشاءاللہ دنیا بن بھی جائے گی اور سمر بھی جائے گی اور خضری عمل کیا ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے جو بتانے میں کوئی کمی رہے گی اللہ درگزر فرمائے آپ پر تمام حضرات کو بھی اجازت ہے جو سوشل میڈیا پر بعد میں سونے ہونے بھی اجازت ہے